افادہ اگلا فائدہ بھئی نونے سقیلہ اور خفیفہ سے متعلق ہے لیکن پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ بسرہ اور کوفہ کے جو نحوی اور صرفی حضرات ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ مصدر اور فیل میں سے اصل کیا ہے اور یہ اختلاف در اصل اشتقاق کے اندر ہے کہ ان دونوں میں سے مشتق کون ہے اور مشتق منہو کون ہے بسرہ والے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فیل اسے مشتق ہے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ مصدر کا معنی تمام مشتقات کے لیے اصل ہے یہ تو آپ سب مانتے ہیں کوفہ والے بھی مانتے ہیں کہ مصدر کا معنی کیا ہے اصل ہے سب کے لیے تو جب آپ نے معنی کو اصل مان لیا لفظ مصدر کو بھی کیا کرو اصل مان لو جبکہ کوفہ والے جو ہیں وہ لفظی دلیل ذکر کرتے ہیں یعنی ایسی دلیل ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق لفظ سے ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ فیل اعلال کے اندر اصل ہے اور مصدر اس کی فرہ ہے فیل میں اعلال ہو تو مصدر میں ہوتا ہے فیل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں نہیں ہوتا تو اشتقاق بھی ایک لفظی چیز ہے جب ایک لفظی معاملے یعنی اعلال کے اندر آپ نے فیل کو اصل مان لیا تو دوسری لفظی چیز یعنی اشتقاق کے اندر بھی فیل کو اصل مان لو اور مصدر کو اس کی فرہ قرار دے دو مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا میرے استاذ محترم جو ہیں وہ کوفہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے اور پھر اس پر تین دلائل ذکر فرمائے پہلی دلیل یہ ذکر کی کہ اشتقاق ایک لفظی چیز ہے اس کا تعلق لفظ سے ہے کہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کا اشتقاق ہوتا ہے لہٰذا اس کی لئے فیل اور مصدر کے لفظ میں غور کرنا چاہیے کہ کس میں اصل بننے کی صلاحیت ہے اور کس کو فرہ قرار دیا جائے جب ہم نے مصدر اور فیل کے لفظ میں غور کیا تو دیکھا کہ فیل کا جو لفظ ہے اس میں اصل بننے کی صلاحیت ہے کیونکہ فیل کے لفظ میں جتنے حروف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مصدر کے اندر ضرور ہوتے ہیں لیکن مصدر کے اندر جو حروف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فیل کے اندر نہیں ہوتے صرف دس مسادر ہیں یعنی دس اوزان مسادر ہیں جن کے سارے حروف جو ہیں فیل کے اندر ہمیشہ ہوتے ہیں ان دس مسادر کے علاوہ جتنے بھی مسادر ہیں ان کے سارے حروف افعال کے اندر موجود نہیں ہوتے تو لہذا معلوم ہوا کہ فیل کو اصل قرار دینا چاہیے کیونکہ اصل جو ہے اصل کو پورا کا پورا فرہ کے اندر موجود ہونا چاہیے پھر ہی ہم کہیں گے یہ اس لفظ سے بنا ہے اور فیل کے سارے کے سارے حروف ہمیشہ مسادر کے اندر موجود ہوتے ہیں جب ہمیشہ موجود ہوتے ہیں معلوم ہوا مسادر کیا ہے اس کی فرہ ہے اسی سے بنا ہے اور مسادر میں پھر کچھ زائد بھی حروف ہوتے ہیں تو فیل ہوا مزید علیہ اور مسادر کیا ہوا مزید یعنی اس میں زیادتی کی یعنی فیل سے مسادر بنا کس طرح بنا؟ فیل کے سارے حروف بھی لے لیے اور پھر ساتھ کو بھی حروف بڑھا بھی دیئے مسادر کے اندر تو مسادر کیا ہوا؟ مزید اور کس پر زیادہ کیے؟ فیل تو فیل کو کہیں گے مزید علیہ تو لہٰذا فیل جو ہے اس کو مزید علیہ فیل جو ہے مزید علیہ ہے اور مسادر ہے مزید اور مزید علیہ جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو کیا قرار دیا جائے؟ اثر اور مزید کو کیا قرار دیا جائے؟ فرہ اس پر پھر اشکال ہوا کہ آپ نے کہا کہ فیل کے تمام حروف مزدر میں ہمیشہ ہوتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں اخشاوشانہ اس میں واؤ ہے اور اس کا مزدر اخشیشان اس کے اندر واؤ درمیان میں نہیں ہے تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ جو واؤ تھا اخشاوشانہ کا اخشیشان میں یا سے بدل گیا ما قبل کسرہ کی وجہ سے اسی طرح دوسرا اشکال یہ ہوا ادہاما ادہاما کے اندر ہا اور میم کے درمیان الف موجود ہے لیکن مزدر ادہی مام یہاں ہا اور میم کے درمیان الف نہیں ہے بلکہ یا ہے یا ہے تو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ یہ یا بھی در اصل کیا تھی؟ الف تھی جو ماضی میں موجود الف تھا وہی الف ہے لیکن اس الف سے ما قبل کسرہ آ گیا ادہی مام میں تو ما قبل کسرہ کی وجہ سے الف اور وہا کو ہمیشہ کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے تو الف کو یا سے بدل دیا اور اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ یہ مصدر اصل ہے اخشیشان تو پھر تو اخشیشان میں تو یا ہے تو اخشوشانہ میں یہ یا وہا سے کیسے بدلا کوئی ایسا ذابطہ یہاں بنتا ہی نہیں یا نہ ہے کہ یا کو کس سے بدل دیا جائے وہا سے کیونکہ یہاں اخشوشانہ میں وہا سے ما قبل تو فتحہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے زمہ ہوتا پھر آپ کہتے کہ یہ یا وہ زمے کی وجہ سے کس سے بدل گئی؟ وہا اسے لیکن یہاں تو ما قبل فتحہ ہے اسی طرح ادھامہ کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھیمہ مصل ہے کیونکہ ادھیمہ کے اندر تو یا ہے اور ادھامہ میں الف ہے اور کوئی ایسا ذابطہ نہیں ہے کہ جس کے مطابق یہ یا ادھامہ کے اندر کس سے بدلی ہو؟ الف سے دوسرا اشکال پھر یہ ہوا کہ باب تفعیل کے اندر ماضی جو ہے اس کے اندر ماضی کے اندر عین مکرر آتا ہے کررامہ فعالہ دیکھو عین پر کیا ہے؟ شد ہے اور جس حرف پر شد ہو درخصال کتنے حروف ہوتے ہیں دو حروف تو یہ کررامہ میں بھی ایک راہ اصلی ہے ایک زائد ہے فعالہ میں ایک عین اصلی ہے اور ایک کیا ہے؟ زائد ہے اور مصدر کے اندر آپ نے ہمیں کیا کہا؟ فیل کے تمام حروف مصدر میں ہمیشہ ہوتے ہیں تو تفعیل فعالہ کا مصدر کیا؟ تفعیل فعالہ میں دو عین تفعیل میں ایک عین ہے دوسرا عین ہے ہی نہیں مل وہ آپ کا دعویٰ صحیح نہیں تو جواب دے دیا کہ نہیں بھئی تفعیل کے اندر دوسرا عین یا سے بدل چکا ہے یہ تفعیل کے درمیان جو یا آ رہی ہے یہ بھی کیا تھی دراصل عین تھی اور مضاعف کے اندر مضاعف کے اندر دوسرے مقرر حرف کو کبھی کبار ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں اور تفعیل میں چونکہ پہلے عین کے نیچے کیا ہے؟ کسرا تو دوسرے عین کو اس کے موافق حرف علت یعنی یا سے بدل دیا گیا اور کبھی کبار کہ کبھی کبار پہلے کو بھی بدل دیا کرتے ہیں مضاعف کے اندر کبھی کبار دو جو مقرر حرف آ رہے ہیں ان میں سے پہلے کو بھی ما قبل کے موافق حرف علت سے بدل دیتے ہیں جیسے دینار یہ اصل میں کیا تھا؟ دینار دینار تھا اور پتہ کیسے چلا؟ اس کی جمع سے جمع اس کی کیا ہے؟ دنانیر دیکھو دنانیر میں تو دو نون ہیں اور دینار میں ایک نون ہے معلوم ہوئے جو یہ یا تھی یہ بھی دراصل کیا تھی؟ نون تھی تو اس کو تو دینار دیکھو پہلے نون کو کس سے بدل دیا؟ یاس تو مضاعف میں کبھی پہلے کو حرف علت سے بدل دیتے ہیں کبھی دوسرے کو اور اسی طرح تفعیل میں دوسرے کو بدلا گیا ہے سورت سمجھ میں آگئے پھر اس کے اوپر اشکال ہوا تسمیتن سلامن کلامن اسی طرح قتالن اور قیتالن یہاں پر بھی مصدر کے اندر ماضی کے تمام حروف موجود نہیں تو اس کا بھی جواب دے دیا کہ اصل اعتبار جو عام استعمال ہونے والے مسادر ہیں ان کا اعتبار ہے جو قلیل الوجود مسادر ہیں ان کا اعتبار نہیں پھر دوسری دلیل ذکر کی تھی کوفہ والوں کی طرف سے دوسری دلیل یہ ذکر کی کہ فیل کو اصل قرار دینا چاہیے کیونکہ اصل کا وجود بغیر فرہ کے تو ہو سکتا ہے لیکن فرہ کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا ہمیں ایسے افعال تو ملتے ہیں جن کا مصدر کوئی نہیں لیکن ایسا مصدر کوئی نہیں ملتا جن کے افعال نہ ہو تو اگر آپ مصدر کو اصل قرار دیتے ہیں تو عصا اور لیسا یہ افعال تو ہیں ان کی اصل ہے نہیں حالانکہ اصل کے بغیر تو فرہ کا وجود نہیں ہو سکتا بھئی لہذا فیل کو کیا قرار دو اصل تو عصا اور لیسا کیا ہے فیل اور یہ کیا ہیں اصل ہاں اور ان کا مصدر موجود نہیں یعنی ان کی فرہ موجود نہیں اور اصل ہو اور فرہ نہ ہو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی تیسری دلیل جو ہے وہ دراصل بسرہ والوں کی دلیل کا جواب ہے بسرہ والوں نے کیا دلیل دی تھی کہ چونکہ مصدر کا معنی جو ہے وہ فیل کیلئے اور تمام مشتقات کیلئے اصل ہے کیا ہے جیسے ضرب کا کیا معنی مار یہی مارنے والا معنی ہر مشتق میں پائے جائے گا میں مارنے والا معنی ہے مزروب یہ معنی مال مضرب تو معلوم ہوا مصدر کا معنی جو ہے وہ اصل ہے تمام افعال کے لیے اور تمام مشتقات کے لیے جب آپ نے معنی کو اصل مان لیا ہے تو لفظ مصدر کو بھی کیا کرو اصل مان لو تمام مشتقات کے لیے تمام افعال کے لیے تو اس کا جواب دیا کہ بھئی اشتقاق ایک لفظی چیز ہے ایک لفظی چیز کے لیے آپ معنی کو دلیل بنائیں یہ درست نہیں ہے لفظی چیز کے لیے لفظی چیز کو دلیل بنانا چاہیے معنی کو دلیل نہیں نیز بسرہ والے یہ اس کو قیاس کرتے تھے بھئی سونے چاندی پر اور اس سے بننے والے برطن اور زیور پر کہ جیسے سونے چاندی سے زیور اور برطن بنائے جاتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر مستر اصل ہے اور اس سے تمام الفاظ تمام مشتقات بنائے گئے بھئی تو مصنف نے اس کو بھی رد کیا کہ بھئی مستر کو اصل قرار دینا اور اس کو قیاس کرنا سونے اور چاندی پر آپ کا یہ قیاس قیاس معل فارق ہے قیاس تو ایک جیسی چیز پر کیا جاتا ہے مختلف چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاتا حالانکہ سونہ چاندی اور یہ جو مستر ہیں یہ ایک دوسر سے مختلف ہیں اعتبار وجود اور زمانے کے دیکھو پہلے اس کے اشتقاق کو سمجھیں اشتقاق کسے کہتے ہیں کہ دو لفظ ہیں اور دونوں کے درمیان لفظوں میں بھی مناسبت ہے اور معنی کے اندر بھی مناسبت تو ان میں ہم پھر کہتے ہیں ان میں اشتقاق ہوا ہے اور پھر کس کو مشتق قرار دیں اور کس کو مشتق منہ قرار دیں تو کہتے ہیں جس کو مشتق منہ قرار دینا آسان ہو جس سے آسانی سے یہ ہو سکے کہ دوسرے لفظ بنے ہیں تو جس صورت میں آسانی ہو اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور اس لفظ کو اصل کہہ دیتے ہیں اور باقی لفظوں کو فرا کہہ دیتے ہیں تو یہاں پر گویا مشتق اور مشتق منہ کا زمانہ ایک ہے ایک ہی زمانے میں دونوں کا وجود بھی ہے یعنی وضع بھی ہے اور ایک ہی زمانے کے اندر دونوں کا استعمال بھی ہے لیکن سونے چاندی اور اس سے بننے والے زیور اور برطن دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے سونے کا وجود پہلے ہے پھر جب اس سے بعد میں کیا بنے گا زیور یا برطن بنیں گے تو وہ زمانہ اور ہے تو دونوں کا زمانہ اور سونے چاندی کا زمانہ اور اور برطن کا زمانہ اور زیور کا زمانہ اور جبکہ مشتق منہ ہو اور مشتق کا زمانہ ایک ہوتا ہے تو جب یہ ایک جیسے ہیں ہی نہیں تو ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے پھر مصنف نے یہ بھی بتلایا آپ کو آخر میں ایک فائدہ کے تحت کہ یہاں پر غیر محققین جو علماء ہیں وہ عجیب غلطی کرتے ہیں یہاں پر ہم نے تو کیا بتلایا کہ اصل اختلاف کس میں ہے اشتقاق میں جبکہ وہ غیر محققین علماء اس اشتقاق میں اختلاف کو دلیل بنا دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کوفہ اور بسرہ والوں کا اختلاف ہے کہ مصدر اصل ہے یا فیل اصل ہے بسرہ والے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے کیونکہ مصدر سے فیل کا اشتقاق ہوا ہے دیکھو دلیل کے طور پر ذکر کر دیا حالانکہ یہ دلیل نہیں یہ بسرہ والوں کی دلیل نہیں ہے بلکہ اسی میں تو اختلاف ہے بسرہ والے کیا کہتے ہیں اشتقاق کس سے ہوا ہے مصدر سے اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں اشتقاق کس سے ہوا ہے فیل سے ہوا ہے یہاں تک ساری بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے آج کا سبق بھئی کہتے ہیں افادہ وَوْدَرْ جَمَّ مُذَكَّرْ غَائِبْ وَحَازِرْ وَيَا دَرْ مُونَسْ حَازِرْ کے بانونِ سَقِيلَ حَزَفْ مَحْشَوَتْ بَسْرِيَا مِنْ گویند کے بسبب اجتماع ساکنین وَقُوفِيَا مِنْ گویند کے بسبب اجتماع سقیلین ساتمہ اور آخری فائدہ بھئی بھئی نونِ سقیلہ اور خفیفہ کی گردانیں آپ نے پڑھ لیں نونِ سقیلہ کی گردان ذرا دہراؤ بھئی يَزْرِبُ اس کے ساتھ نونِ سقیلہ جوڑو لا يَزْرِبَنَّا بات سمجھ میں آگئے نونِ سقیلہ بھی لے آئیں گے اور شروع میں لامِ تاقید بھی لے آئیں گے تو کیا بن گیا لا يَزْرِبَنَّا اسی طرح تصنیح کا سیغہ کیا ہوا لا يَزْرِبَانِّ لا يَزْرِبُنَّا دیکھا لا يَزْرِبُنَّا اصل میں کیا تھا نونِ سقیلہ ہٹا دو يَزْرِبُونَا پھر اس نونِ عرابی کو گرا دیا اور نونِ سقیلہ لیا کیا بن گیا لا يَزْرِبُنَّا دیکھو وَو ہے پھر اجتماعی ساکن ہے نیا وَو بھی ساکن اور پہلا نون بھی ساکن تو پہلے ساکن جو تھا وہ حرف متہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا اگلا سیغہ کیا اس سے آگے اس سے آگے اس دورہ نونے سقیلہ ہٹا دو پھر اب نونے سقیلہ لے آؤ پھر درمیان میں کیا لے آؤ کیا بن گیا تو یہاں درمیان میں علف لے آئے کیونکہ تین نون جمع ہو رہے تھے جو کہ پسندیدہ نہیں اس سے اگلے سیغے پر آئیے اگلا سیغہ کیا توجہ ہے گردان پر توجہ رکھیں اسی سے سارے افادے کا تعلق ہے اگلا سیغہ ہے اس سے اگلا سیغہ ہے اس سے اگلا سیغہ ہے لَتَزْرِبُنَّ لَتَزْرِبُنَّ اصل میں کیا تھا ذرا نونِ سقیلہ ہٹا دو تَزْرِبُنَّ پھر نونِ اعرابی کو گرا دیا اور نونِ سقیلہ لے آئے تو کیا بن گیا لَتَزْرِبُنَّ پھر اجتماع ساکنین آیا واؤ میں اور پہلے نون میں تو پہلا ساکن واؤ حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا لَتَزْرِبُنَّ اگلا سیغہ کیا لَتَزْرِبِنَّ لَتَزْرِبِنَّ ذرا نونِ سقیلہ ہٹا دو کیا تھا تَزْرِبِنَّ تَزْرِبِنَّ پھر نونِ اعرابی کو ہٹا دو اور نونِ سقیلہ لے آؤ کیا بن گیا لَتَزْرِبِنَّ یا بھی ساکن اور آگے پہلا نون بھی ساکن تو اجتماع ساکنین آیا تو پہلے ساکن جو تھا وہ حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا لَتَزْرِبِنَّ لَتَزْرِبِنَّ تو یہاں دیکھو یا گری ہے دیکھو جمع مذکر کے سیغوں میں وہ گرا ہے لَتَزْرِبُنَّ اور لَتَزْرِبُنَّ اور واحد مونس حاضر کے سیغے میں یا گری ہے لَتَزْرِبِنَّ اگلا سیغہ کیا لَتَزْرِبَانِ اگلا سیغہ کیا لَتَزْرِبَنَانِ اس سے اگلا سیغہ کیا لَعَذْرِبَنَّا اس سے اگلا سیغہ لَنَذْرِبَنَّا اچھا اب یہاں پر دیکھو کہ یہ جو جمع کے سیغوں میں وَوْ گِرَا لَعَذْرِبُنَّا یہاں کیا گیرا وَوْ اور جمع مذکر حاضر لَتَذْرِبُنَّا یہاں بھی کیا گیرا وَوْ اور واحد مونس حاضر کے سیغے میں یا گر گئی واحد مونس حاضر کا سیغہ کیا لَتَذْرِبِنَّا یہاں سے کیا گیری ہے یا گیری ہے تو جمع مذکر کے سیغوں میں توجہ ہے جمع مذکر کے سیغوں میں وَوْ گِرَا اور واحد مونس حاضر کے سیغے میں یا گیری ہے جبکہ تسنیہ کے سیغے جو ہیں ان میں بھی اجتماع ساکنین آ رہا ہے شروع سے پھر دیکھو لَيَذْرِبَنَّا لَيَذْرِبَانِّ اور لَتَذْرِبَنَّا دیکھو یہاں پر بھی کیا ہے اجتماع ساکنین ہے یہاں تک تفصیل سمجھ میں آ گئی اچھا اب فائدہ یہ ذکر کر رہے ہیں مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ جمع مذکر غائب لَيَذْرِبُنَّا اور جمع مذکر حاضر یعنی لَتَذْرِبُنَّا اس میں کیا گیرا ہے وَوْ اور واحد مونس حاضر یعنی لَتَذْرِبِنَّا اس کے اندر کیا گیری ہے یا گیری ہے یہ کیوں گیرے ہیں تو یہ جو وَوْ جمع مذکر کے دونوں سیغوں میں گیرے اور یہ جو یا واحد مونس حاضر کے سیغے میں گیری اس کی وجہ کیا ہے بسرا والے کہتے ہیں کہ یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گیرے لَيَذْرِبُنَّا اصل میں کیا تھا لَيَذْرِبُنَّا یہ وَوْ کیوں گیرا اجتماع ساکنین کی وجہ سے اسی طرح لَتَذْرِبُنَّا اصل میں کیا تھا لَتَذْرِبُنَّا یہ وَوْ کیوں گیرا اجتماع ساکنین کی وجہ سے اور لَتَذْرِبِنَّا یہ اصل میں کیا تھا لَتَذْرِبِنَّا تو یہاں سے یا کیوں گیری اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ کون کہتے ہیں بسرا والے علماء فرماتے ہیں جبکہ کوفہ والے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں جو وَوْ اور یا گیرے ہیں وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے نہیں گیرے وہ اجتماع سقیلین کی وجہ سے گرے ہیں کس کی وجہ سے اجتماع سقیلین کی وجہ سے گرے ہیں دو سقیل چیزیں جمع ہو گئی تھیں کیونکہ واؤ بھی سقیل اور یا بھی سقیل اور آگے نون سقیلہ دیکھو نام بھی کیا ہے سقیلہ یہ بھی مشدد نون یہ بھی سقیل ہے تو واؤ اور نون سقیلہ دو سقیل چیزیں جمع ہو گئیں تو اس وجہ سے واؤ کو گرا دیا اسی طرح یا اور نون جمع ہو گئے یا بھی سقیل اور نون نے سقیلا بھی سقیل تو ایک کو گرا دیا سورت سمجھ میں آگئی تو اس وجہ سے وہ اور یا گریں تو بسرا والے کیا کہتے ہیں یہ وہ اور یا کیوں گرے اجتماع ساکینین کی وجہ سے اور کوفہ والے کیا کہتے ہیں یہ وہ اور یا کیوں گرے ہیں اجتماع سقیلین کی وجہ سے دو سقیل چیزیں جمع ہو گئی تھیں چنانچہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو علف نہیں گیرا تسنیہ میں اور جمع مونس کے سیغوں میں علف نہیں گیرا لَيَزْرِبَنَّا لَيَزْرِبَانِّ دیکھو علف نہیں گیرا اور اسی طرح جمع مونس کا سیغہ جو ہے لَيَزْرِبَنَانِّ یہاں علف نہیں گیرا کیونکہ علف سقیل نہیں ہے علف سقیل وہ اور یا سقیل ہیں فتحہ فتحہ تو اخف الحرکات ہے اسی طرح علف بھی خفیف ہے زمہ سقیل حرکت ہے اسی طرح وہ بھی سقیل ہے کسرا کیا ہے سقیل حرکت ہے اسی طرح یا بھی کیا ہے سقیل تو فتحہ بھی خفیف اور علف بھی خفیف تو یہاں پر جب علف آیا علف بھی ساکن آگے نون سقیلہ ہے تو ایک سقیل تو آ رہا ہے لیکن علف تو سقیل نہیں اسی لئے علف نہیں گیرا تو کہتے ہیں میرے استاذ محترم اس مسئلے کے اندر بھی کوفہ والوں کے مذہب کو ترجیح دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ کوفہ والوں کا مذہب یہاں پر بڑا قوی ہے اور بسرہ والوں کا مذہب یہاں پر کیا ہے ضعیف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو بسرہ والوں کے نزدیک یہ وہ اور یا کیوں گرے اجتماعی ساکینین کی وجہ سے اور کوفہ والوں کے نزدیک یہ وہ اور یا کیوں گرے اجتماعی ساکینین کی وجہ سے اور کہتے ہیں اسی لئے دیکھ یہ اجتماعی ساکینین کی وجہ سے گرے ہیں دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھو علف نہیں گرہ کیونکہ وہ سقین نہیں ہے حالانکہ اجتماعی ساکینین تو وہاں پر بھی ہے آپ نے کہا اجتماعی ساکینین کی وجہ سے وہ اور یا گرہ ہیں اجتماعی ساکینین تو وہ علف اور نون کے ساتھ بھی ہو رہا ہے لیکن وہ نہیں گرے بھئی تو پھر بسرہ والے جواب دیتے ہیں کہ تصنیہ کے اندر اگر ہم علف کو گرا دیتے تو پھر اس کا مفرد کے ساتھ التباس لازم آتا مفرد بھی کیا اگلا سیغہ کیا یہاں سے ذرا علف گرا دو یہ بھی کیا بن جائے گا تو تصنیہ کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ مفرد کے ساتھ التباس لازم آئے گا تو یہ التباس سے بچنے کے لئے اجتماع ساکینین کو یہاں برقرار رکھا ورنہ یہاں سے علف نے گرنا تھا کوفہ والوں نے بڑی بہترین تقریر کر دی کیا کہا کہ وہ اور یا سقیل تھے گر گئے علف سقیل نے اس لئے نہیں گرا جبکہ بسرہ والے کیا کہتے ہیں کہ وہ اور یا کس وجہ سے گرے ہیں اجتماع ساکینین کی وجہ سے گرے ہیں اور یہ علف کیوں نہیں گرایا یہاں بھی تو اجتماع ساکینین ہیں تو بسرہ والے جواب دیتے ہیں کہ یہ علف اگر ہم تصنیہ میں بھی گرا دیں تو تصنیہ کی مشابہت لازم آئے گی کس کے ساتھ مفرد کے ساتھ بات سمجھ میں آرہی بسرہ والے کہتے ہیں کہ اگر یہ علف ہم گرا دیں ہم نے نہیں گرایا یہاں بھی ٹھیک ہے اجتماع ساکینین ہیں ذابطے کے مطابق یہ علف بھی گرنا چاہیے تھا لیکن یہ علف کیوں نہیں گرایا کیونکہ اس صورت میں تصنیہ کی مشابہت ہوتی اس کا التباس ہوتا مفرد کے ساتھ مفرد بھی کیا اور تصنیہ کیا ہے یہ علف گرا دو تو یہ بھی کیا بن گیا لا یاظری بننا مفرد بھی لا یاظری بننا اور تصنیہ بھی لا یاظری بننا تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کونسا سیغہ مفرد کا ہے اور کونسا تصنیہ کا ہے اس پر پھر کوفہ والوں کی طرف سے اعتراض ذکر کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا علف کو کیوں نہیں گرایا التباس سے بچنے کے لیے بھئی یہ کیسی بات آپ نے کر دی آپ کے کہنے کا مطلب ہے اعلال اس لیے نہیں کیا کیونکہ اعلال کر دیتے تو التباس لازمات ہے یہی کہانا آپ نے اعلال کر دیتے تو کیا ہو جاتا التباس حالانکہ کتنی جگہ اعلال کی وجہ سے التباس ہوتا ہے پھر بھی اعلال کرتے ہیں جیسے رما یرمی میں دیکھ لیں یرمی جی یرمی کی گردان کیسی طرح ہے یرمی یرمیانی یرمونا ترمی ترمیانی یرمینا ترمی ترمیانی ترمونا ترمینا دیکھو ترمینا واحد مونس حاضر کیا آرہ ہے ترمینا آגے ترمینا ترمیانی ترمینا عرمی نرمی دیکھو جمعہ کا س flexibہ بھی ترمینا جمع مونس حاضر اور واحد مونس حاضر کا سیغہ بھی کیا ترمینہ پھر سنو گردان یرمی یرمیانی یرمونہ ترمی ترمیانی یرمینہ ترمی ترمیانی ترمونہ ترمینہ ترمیانی ترمینہ ارمین ارمین تو واحد مونس حاضر کا سیغہ بھی کیا ترمینہ اور جمع مونس حاضر کا سیغہ بھی کیا ترمینہ اس میں جو پہلا ہے واحد مونس حاضر ترمین اصل میں کیا تھا ترمین کیا تھا تو اعلال کیا تو کیا بن گیا ترمین دیکھو اعلال کے بعد التباس ہو گیا یا نہیں یہاں تو اعلال آپ کر رہے ہیں سورہ سمجھ میں آگے اسی طرح یہ تو تھا رما یرمی جس میں یرمی عین مقصور ہے عین کیا ہے مقصور ہے زربہ یزریبو سے ہے نا یزریبو یفعیلو عین کیا ہے مقصور عین مفتوح ہو تبیل تباس لازم آتا ہے جیسے خشیہ یخشا یخشا یہ دیکھو عین کیا ہے مفتوح ہے یفعالو ہے نا یفعالو یخشا اچھا اس کی ذرا گردان کرو یخشا یخشیانی یخشاؤنا تخشا تخشیانی یخشینا تخشا تخشیانی تخشاؤنا تخشینا یہ واحد موانس حاضر آگیا آگے تخشیانی تخشینا یہ جمع موانس کا آگیا یہ واحد موانس حاضر بھی تخشینا اور جمع موانس حاضر بھی تخشینا اچھا ہے جو واحد موانس حاضر ہے یہ اصل میں کیا تھا تخشینا 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 دیکھا اعلال کیا اعلال کے بعد التباس لازم آیا یا نہیں آیا لیکن پھر بھی اعلال کر دیا گیا اعلال کے بعد کیا لازم آ رہا ہے التباس پھر بھی اعلال کیا گیا آپ نے ہمیں کیا کہا کہ نون سقیلہ کے اندر علیف کو کیوں نہیں گرایا علیف کو گرا دیتے تو اس کا مفرد سے کیا لازم آتا التباس لازم آتا تو کہتے ہیں بھئی التباس تو اور بھی بہت سی جگہ التباس آتا ہے لیکن پھر بھی اعلال کیا جاتا ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو لہٰذا کہتے ہیں معلوم ہوا کہ بات جو ہے وہ کوفہ والوں کی قوی ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو واؤ اور یا کو گرایا ہے یہ اجتماع ساکینین کی وجہ سے نہیں گرایا کس کی وجہ سے گرایا ہے اجتماع ساکینین کی وجہ سے گرایا ہے اور علیہ چونکہ سقیل نہیں ہے اس لئے اس کو گرایا بھی نہیں بات سمجھ میں آ گئی اب دیکھئے کتاب پر افادہ واؤ در جمع مذکر غائب وحاضر واؤ جو ہے جمع مذکر غائب یعنی کونسا سی غا جمع مذکر غائب لَيَذْرِ بُنَّا انہیں سقیلہ کے ساتھ بولے نا جمع مذکر غائب کیا ہے لَيَذْرِ بُنَّا وَحَاضِر اور حاضر وہ کونسا ہے وہی جمع مذکر حاضر لَتَذْرِبُنَّا ان دونوں میں واؤ وَيَا دَرْ مُؤَنَّسْ حَاضِر اور یا جو کس میں ہے مُؤَنَّسْ حَاضِر میں ہے کونسی لَتَذْرِبِنَّا حاضر کہ با نونِ سقیلہ حضف میں شود جو کہ نونِ سقیلہ کے ساتھ تو کہتے ہیں جمع مذکر غائب اور حاضر میں واؤ اور مُؤَنَّسْ حَاضِر میں یا جو کہ نونِ سقیلہ کے ساتھ حضف ہو جاتی ہے بسریاں میں گویند بسرا والے کہتے ہیں کہ بسبب اجتماع ساکنین کہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے وکوفیاں میں گویند کہ بسبب اجتماع سقیلین اور کوفا والے کہتے ہیں کہ اجتماع سقیلین کی وجہ سے یعنی حضف ہوتے ہیں وَلِحَاضَ اور اسی وجہ سے علف ساقِت نمِ شاوت کے سقیل علف ساقِت نہیں ہوتا کہ وہ سقیل نہیں ہے تقریف سب کو سمجھ میں آرہی ہے وَبَسْرِيَا در بیانِ وَجْبِ عَدَمِ حَضْفِ علف در تسنیہ اور وَبَسْرَا والے تسنیہ میں ترجم آخر سے کر رہا ہوں بسرا والے تسنیہ میں علف کے حضف نہ ہونے کی وجہ کے بیان میں علف کے حضف نہ ہونے کی وجہ کے علف حضف کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ کے بیان میں گویند وہ کہتے ہیں کہ اگر حضف میں کردند تو اگر حضف کر دیں تو واحد اور تسنیہ باہم ملتبس میں شدند تو واحد اور تسنیہ جو ہیں وہ آپس میں ملتبس ہو جاتے ہیں جنابِ استاذ اُنَ الْمَرْحُوم دری امر ہم ترجیح مذہبِ کوفیاں میں فرمودند کہتے ہیں میرے استاذ محترم جو ہیں مرحوم دری امر اس معاملے میں ہم ترجیح اس میں بھی وہ ترجیح جو ہے مذہبِ کوفیاں میں فرمودند کوفہ والوں کے مذہب کو دیتے تھے وَبَسْرِيَا آپ کی کتابوں میں یہی عبارت ہے وَبَسْرِيَا نہیں یہاں ایک لفظ رہ گیا ہے وَبَرْبَسْرِيَا وَبَرْبَسْرِيَا اور نسخوں میں یہ لفظ موجود ہے وَبَرْبَسْرِيَا اجتماع ساکنین مقتضی حضف ہست کہ اگر یہ اجتماع ساکنین حضف کا تقاضہ کرنے والا ہے بایستے چاہیے کہ نہجے کے نون خفیفہ در مواقع علف نمی آیت نون سقیلہ ہم نمی آیت کہ نہجے اسی طرح جس طرح کہ نون خفیفہ در مواقع علف نمی آیت علف کی جگہوں میں نہیں آتا نون سقیلہ ہم نمی آیت یہ نمی آیت لفظ ہے نون سقیلہ کو بھی نہیں آنا چاہیے نون سقیلہ کو بھی نہیں آنا چاہیے بھئی بات یہ چل رہی ہے کہ وہ اور یا کو گرائیا کس کی وجہ سے اگر یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرائیا ہے تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا علف کو بھی گرانا چاہیے اور علف گرانے سے اگر مفرد سے التباس آتا ہے تو پھر اس سقیلہ کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا جیسے نون خفیفہ میں یہ سقیلہ آتے ہی نہیں ہیں تسنیہ والے اور جمع مونس والے یہ علف والے سقیلہ آتے ہی نہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو جیسے وہاں پر یہ تسنیہ کے سقیلہ آتے ہی نہیں ہیں تو یہاں پر بھی یہ سقیلہ آنے ہی نہیں چاہیے تھے بھئی یہ معنی ہے دوبارہ دیکھئے کہ اگر اجتماع ساکنین مختزی حضف بایستے کے نحجے کے نون خفیفہ در مواقع علف نم آیت نون سقیلہ ہم نم آیت کہ اگر یہ اجتماع ساکنین حضف کا تقاضی کرنے والا ہے تو چاہیے کہ جس طرح سے نون خفیفہ علف کے مواقع میں علف کی جگہوں میں نہیں آتا تو نون سقیلہ بھی نہ آتا ہم نم آیت نون سقیلہ بھی نہ آتا تحریر کلام اب تفصیل بیان کرنے لگیں سب سے پہلے اجتماع ساکنین کو بیان کریں گے پہلے سمجھ لیں اجتماع ساکنین آپ پڑھ چکے ہیں اجتماع ساکنین ایک علا حد ہی ہے اور ایک علا غیر حد ہی ہے اجتماع ساکنین علا حد ہی اس میں تین شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہو یا یا ہو تسغیر کی میں نے بتلایا تھا دو لفظ ذہن میں یاد رکھو بس خود ہی تعریف بنا لو فارن اور خویستن خویسہ تسغیر کا سیغہ ہے بات سمجھ میں آرہی ہے دیکھو خویسہ یہاں بھی اجتماع ساکنین ہے اور فارن یہاں بھی کیا ہے اجتماع ساکنین یہ علا حد ہی ہے یہ دو صورتیں جائز ہیں باقی صورتیں جائز نہیں اب خود بنا لیں اجتماع ساکنین کسے کہتے ہیں کہ پہلا ساکن کیا ہو مدہ ہو فارن یا یا تسغیر ہو خویستن اور دوسرا ساکن مدغم ہو دوسرا ساکن کیا ہو مدغم یہ دوسری شرط ہے کہ دوسرا ساکن مدغم ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ وحدت کلمہ بھی ہو یعنی ایک ہی کلمہ میں ہو یہ ساکن دونوں ساکن ایک ہی کلمہ میں ہو یعنی کہ ایک ساکن ایک کلمہ میں ہے دوسرا ساکن دوسرے کلمہ میں ہے تو اجتماع ساکینین کے اندر کتنی شرطیں ہو گئیں تین پہلی شرط کیا پہلا ساکین حرف مدہ ہو یا یا ہو تصغیر دوسری شرط کیا کہ ثانی ساکین مدغم ہو اور تیسری شرط کیا کہ وحدت کلمہ ہو یعنی ایک ہی کلمہ کے اندر یہ دونوں ساکین ایک ہی کلمہ کے اندر ہوں بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اگر ایسا ہو یہ تینوں شرطیں پوری ہوں تو یہ ہے اجتماع ساکینین حالا حد ہی اور اس صورت میں دونوں ساکینوں کو برقرار رکھیں گے اور اسی طرح پڑھیں گے جیسے فارن خواستن اور اگر یہ تینوں شرطیں پوری نہ ہو چاہے ان میں سے ایک رہ گئی چاہے دو رہ گئی چاہے تینوں ہی رہ گئی جب یہ پوری نہ ہو تو پھر یہ اجتماع ساکینین حالا غیر حد ہی ہے اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ پہلا ساکین مدہ ہے یا نہیں اجتماع ساکینین علا غیر حد ہی اگر اس میں پہلا ساکین مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں توجہ ہے اجتماع ساکینین علا حد ہی میں دونوں ساکینوں کو برقرار رکھتے ہیں اور علا غیر حد ہی میں دونوں کو برقرار نہیں رکھتے تو پھر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں پھر اگر یہ اجتماع ساکینین علا غیر حد ہی ہے تو دیکھ لو پہلا ساکین حرف مدہ ہے یا حرف مدہ نہیں اگر حرف مدہ ہے پہلا ساکن اور اجتماع ساکن آلاغ غیر حدی ہی ہے تو پہلے ساکن یعنی حرف مدہ کو گرا دو اور اگر پہلا ساکن حرف مدہ نہیں تو پھر دونوں میں سے ایک ساکن کو حرکت دے دو دونوں میں سے ایک ساکن کو حرکت دے دو جیسے جیسے مین اللہ دیکھو مین کا نون بھی ساکن اور لفظ اللہ کے شروع میں حمزہ وصل وہ حمزہ وصل کیا ہوا گیر گیا تو پہلا لام بھی ساکن ادھر نون بھی ساکن اور یہاں دیکھو وحدت کلمہ ہے نہیں مین الگ ہے لفظ اللہ پہلا ساکن مین میں ہے دوسرا ساکن لفظ اللہ میں ہے تو پھر اس صورت میں معلوم ہے اجتماع ساکن ہے انعلا غیر حد ہی ہے پھر اس میں کیا کرتے ہیں اول اگر ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں لیکن یہاں ہم نے دیکھا یہ پہلا ساکن نون وہ تو حرف مدہ نہیں ہے وہ تو حرف علت ہی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا کرتے ہیں کسی ایک کو حرکت دے دیتے ہیں تو نون کو حرکت دیتی اور فتحہ والی تو کیا بن گیا مین اللہ اور اگر کبھی پہلا ساکن حرف مدہ تو اس کو گرا دیتے ہیں جیسے فی اور آگے لفظ اللہ لے آئے فی اور لفظ اللہ حمزہ وصل تھا لفظ اللہ کا حمزہ حمزہ وصلی وہ گر گیا فی کی یا بھی ساکن آگے لفظ اللہ کا پہلا لام بھی ساکن تو دو ساکن جمع ہو گئے اور ان دونوں میں سے پہلا ساکن یا جو ہے وہ حرف مدہ ہے تو اس کو گرا دیا تو کیسے پڑھیں گے فی اللہ دیکھو یا نہیں پڑھا اگر یا پڑھتے تو فی اللہ ہی ہوتا لیکن یا گر گئی کیا پڑھیں گے فی اللہ تو دیکھو تو مین اللہ ہی دیکھو پہلے ساکن کو حرکت دے دی یا اور بہت سے مثالیں قدم قدم پر آپ کو ملیں گی اور کوئی مثال دو یا جیسے قل اللہ قل آیا اور آگے لفظ اللہ لفظ اللہ کا حمزہ وصل گر گیا تو قل کا لام بھی ساکن آگے لفظ اللہ کا لام بھی ساکن تو پھر یہ صورت نے دیکھو پہلے لام کو حرکت دے دی ساکن ازا حرک حرک بیل قصر تو قل اللہ کہا مین اللہ وہاں نون کو فتحہ دیا بھئے عموماً کسرہ دیتے ہیں لیکن کبھی کسی عارض کی وجہ سے فتحہ یا زمہ بھی دے دیتے ہیں جیسے مین اللہ وہاں مین کے نیچے مین میں پہلے پہلے ہی ایک کسرہ تھا تو نون کو بھی کسرہ دے دیتے تو دو کسرے ہی کٹھے ہو جاتے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اور کسرہ تو سقیل ہے بھئی تو لہذا وہاں فتحہ والی حرکت دے دی اور کبھی موقع ہو تو زمہ بھی دیتے ہیں جیسے دعاو اللہ یہاں وہ وہ کے مناسب کیا تھا زمہ تھا تو اس لئے اس کو زمہ کی حرکت دے دی دعاو اللہ دیکھو یہاں یہ جتنی مثالیں ہم نے ذکر کی پہلے ساکن کو حرکت دی دعاو اللہ دیکھو پہلا ساکن وہ تھا اس کو حرکت دی قول اللہ پہلا لام جو ہے اس کو حرکت دے دی اور کبھی دوسرے کو حرکت دیتے ہیں جیسے لم یفر لم یفر لم یفر دیکھا لم جزم دیتا ہے تو ثانی رات تو ساکن ہونی چاہیے تھی آپ نے اس کو فتحہ والی حرکت دے دی ادغام کیا نا جب ادغام کرتے ہیں تو ادغام میں تو پہلے کو ہمیشہ کیا کر دیتے ہیں ساکن تو لم یفر میں پہلی راہ تو ساکن ہے دوسری راہ بھی ساکن کیونکہ لم داخل ہوا ہے لم کیا کرتا ہے جزم دیتا ہے تو اجتماعی ساکنین آ گیا یا نہیں تو پھر اس صورت میں پھر حرکت دی اور دوسری راہ کو حرکت دی کیونکہ پہلی کو حرکت نہیں دے سکتے بنا تو ادغام ٹوٹ جائے گا تو کیا بن گیا لم یفر فتحہ دیا کیونکہ فتحہ خفل حرکات ہے کسرا بھی دے سکتے ہیں اور اگر ماقبل زمہ ہو تو زمہ بھی دے سکتے ہیں لم یمد بات سمجھ میں آرہی ہے لم یمد لم یمد لم یمد فتحہ کیوں دیتے ہیں اخفل حرکات کسرا کیوں دیتے ہیں کیونکہ کسرا اساکن اور زمہ بھی کبھی دیتے ہیں جب ماں قبل میں زمہ ہو تو اس کی مناسبت سے لم یمدد اور فقید غام بھی جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آگا لم یمدد بھئی دیکھئے اب بھئی کتاب پر تحریر کلام دری مقام آنست تحریر کلام اس مقام پر وہ ہے کہ اجتماع ساکنین کے دران ساکن اول مدہ باشد و ساکن دوم حرف مشدد کہ اجتماع ساکنین وہ اجتماع ساکنین کہ دران ساکن اول مدہ باشد کہ ان میں پہلا ساکن کیا ہو مدہ ہو توجہ ہے پہلا ساکن کیا ہو مدہ ہو و ساکن دوم حرف مشدد اور دوسرا ساکن کیا ہو حرف مشدد ہو و اگر در یک کلمہ باشد جائز است اگر یہ ایک کلمہ میں ہو تو یہ جائز ہے و مدہ را حضف نکنن اور پھر اس صورت میں مدہ کو حضف نہیں کرتے چون سالین دیکھا اس کے اندر ایک ہی لفظ میں دو اجتماع ساکنین على حد ہی ہیں دیکھا علف اور جیم دونوں ساکن ہیں آگے جون وو بھی اور نون بھی ساکن تو ایک ہی کلمہ میں دو اجتماع ساکنین على حد ہی آئے تو ان کو برقرار رکھیں گے و ایرہ اجتماع ساکنین على حد ہی میں گوین اور اس کو اجتماع ساکنین على حد ہی کہتے ہیں و اگر در دو کلمہ باشد اور اگر یہ دو کلموں میں ہو یعنی اول مدہ ہو اور ثانی کیا ہو مشدد پوری اجتماع ساکنین کی تفصیل نہیں بیان کر رہے بس اتنا بتا رہے ہیں اگر اول ساکن کیا ہو مدہ اور ثانی کیا ہو مشدد اگر ایک ہی کلمہ میں ہے تو یہ اجتماع ساکنین على حد ہی اگر دو کلمہ میں ہو تو یہ اجتماع ساکنین على حد ہی نہیں ہے پھر حرف مدہ کو گر آ دیں گے دیکھئے کہتے ہیں اگر در دو کلمہ باشد تو اور اگر دو کلموں میں ہو اول را کے مدہ حضف کنند پہلا جو کہ مدہ ہو اس کو حضف کرتے ہیں چون یخش اللہ اصل میں کیا تھا یخش اللہ پھر لفظ اللہ کا حمزہ تو وصلی ہے گر گیا اور یخشہ کے آخر میں کیا تھا علیف وہ علیف بی اجتماع ساکنین سے گر گیا یخش اللہ وَعُدْعُ اللَّهَ دیکھو یہاں وَو گرا ہے اُدْعُو آخر میں کیا ہے وَو اور اللہ اس کے شروع سے حمزہ وصل گر گیا تو لام آیا تو یہاں دیکھو اجتماع ساکنین آیا دو کلمیں ہیں اُدْعُو الگ لفظ اللہ الگ اور پہلا ساکن وَو جو ہے اُدْعُو میں ہے اور دوسرا ساکن لام جو ہے لفظ اللہ میں ہے تو لہٰذا وَو کو گرا دیا کیا بن گیا اُدْعُ اللَّهَ حرف مدہ کو گرا دیا وَأُدْعِ اللَّهَ اُدْعِ یہ دیکھا امر کا سیغہ ہے واحد مؤنس کا واحد مؤنس حادے اور آگے لفظ اللہ آیا تو اُدْعِ کے آخر میں جو یاِ مدہ تھی یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی دیکھا تو ان تینوں مثالوں میں پہلا ساکن مدہ ہے پہلی مثال میں علف دوسری میں وَو تیسری میں یا اور دوسرا ساکن لفظ اللہ کا پہلا لام ہے جو دوسرے کلمے میں ہے اگرچہ وہ مشدد ہے مشدد ہے لفظ اللہ کا لام کیا ہے مشدد ہے تو پہلا ساکن مدہ ہے تینوں مثالوں میں اور دوسرا ساکن مشدد ہے لیکن دو کلموں میں ہیں دونوں ساکن ایک کلمے میں نہیں تو یہ اجتماع ساکنین حالا غیر حد ہی ہوا تو اس میں پہلے مدہ کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں تو یخش اللہ میں علف گر گیا اُدْعُ اللہ میں وَو گر گیا اور اُدْعِ اللہ میں یا گر گئی بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے وَنُونِ سَقِيلَ بَا فِعْلِ مُزَارِ دَرْ حَقِيقَتْ کلمہِ عَلَا حِدَاست کہتے ہیں جو نونِ سَقِيلَ بَا فِعْلِ مُزَارِ فِعْلِ مُزَارِ کے ساتھ در حقیقت حقیقت میں کلمہِ عَلَا حِدَاست یہ الیدہ کلمہ ہے یہ نونِ سقیلہ یاد رکھو یہ الیدہ کلمہ ہے تو یَزْرِبُ الَگ اور نونِ سَقِيلَ آخر میں الگ یہ دو کلمہ ہیں تو کہتے ہیں دراصل یہ نونِ سقیلہ اور یہ جو فِعْلِ مُزَارِ ہیں یہ دو الگ الگ کلمہ ہیں فِعْلِ مُزَارِ کا اپنا معنی اور نونِ سقیلہ جو ہے وہ تاقید کیلئے آیا اس کا اپنا معنی تو کہتے ہیں وَنُونِ سَقِيلَ بَا فِعْلِ مُزَارِ دَرْ حقیقت کلمہ علیہ داست اور نونِ سقیلہ فِعْلِ مُزَارِ کے ساتھ یہ حقیقت میں علیہ دا کلمہ ہے مگر بَسَبَبِ شِدَّتِ امتزاج ہر دو بمنزلہ کلمہ واحدہ شُدہ اند مگر شدت امتزاج کی وجہ سے بَسَبَبِ شِدَّتِ امتزاج امتزاج جڑنا جڑنا ملنا شدت امتزاج کی وجہ سے یعنی کیا ہے مُزَارِ کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ جڑ گیا ہے یہ دونوں ایک ہی کلمہ کے درجے میں ہو گئے کیا ہو گئے مگر بَسَبَبِ شِدَّتِ امتزاج مگر شدت امتزاج کی وجہ سے یعنی شدت سے ملنے کی وجہ سے ہر دو بمنزلہ کلمہ واحدہ شُدان یہ دونوں جو ہیں ایک ہی کلمہ کے درجے میں ہو گئے پس میں گویم پس ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدتِ کلمہ اعتبار کنن اچھا جی یہاں سے پھر وہی پہلا اعتراض کیا کیا تھا کہ اگر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے وہ اور یا کو گرایا ہے تو پھر علف کو بھی کیا کرنا چاہیے گرانا چاہیے اسی کو اب ذکر کر رہے ہیں اجتماعی ساکنین تو بتا دیا پوری تفصیل بیان کر دی اب کہتے ہیں پس میں گویم پس ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدتِ کلمہ رہے اعتبار کنن اگر وحدتِ کلمہ کا اعتبار کرتے ہیں اچھا لَا يَزْرِبَنَّ يَزْرِبُ الَغْ ہے اور نُنِ سَقِيلَ الَغْ آپ ان دونوں کو ایک شمار کرتے ہیں یا الگ الگ شمار کرتے ہیں اگر آپ وحدتِ کلمہ کا اعتبار کرتے ہیں پھر تو وہ اور یا کو بھی نہیں گرنا چاہیے کیونکہ وحدتِ کلمہ کی صورت میں تو پہلا ساکن مددہ ہو اور ثانی مدغم ہو یہ تو اجتماع ساکن این علا حد ہی بن جاتا اس میں تو اول مددہ کو حضاف نہیں کیا جاتا اور اگر آپ ان دونوں کو دو الگ الگ کلمہ شمار کرتے ہو اس لئے آپ نے وہ اور یا کو گر آیا ہے تو پھر تو علف کو بھی گرانا چاہیے تسنیہ اور جمع معنیس کے سیغوں میں اعتراض سمجھ میں آیا اگر آپ نے فیل مزارک کے ساتھ نون سقیلہ میں کس کا اعتبار کیا وحدتِ کلمہ کا اعتبار کیا ہے تو پھر تو وو اور یا کو نہیں گرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے لَيَزْرِبُونَ اور اسی طرح لَتَزْرِبُونَ اور اسی طرح لَتَزْرِبِينَ کہنا چاہیے کیونکہ یہ کونسا اجتماع ہے اجتماع ساکن اعلا حد ہی کس صورت میں اگر آپ کس کا اعتبار کریں وحدتِ کلمہ کا ان دونوں کو ایک ہی کلمہ سمجھیں تو پھر تو اس وو اور یا کو نہیں گرنا چاہیے اور اگر آپ ان دونوں کو علیدہ علیدہ کلمہ شمار کرتے ہیں پھر تو آپ نے جو علف کو باقی رکھا ہے تسنیہ اور جمع مونس کے سیغوں میں جو علف کو باقی رکھا ہے اس علف کو بھی گرنا چاہیے بات سمجھ میں آرہی ہے یہ اشکال ہو رہا ہے کس پر ہو رہا ہے کوفہ والوں کی طرف سے مصنف کے استاد کر رہے ہیں کس پر بسرہ والوں پر کہ آپ یہاں وحدت کلمہ کا اعتبار کرتے یا نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو پھر وہ اور یا کو نہیں گرنا چاہیے اور اگر اعتبار نہیں کرتے تو پھر علف کو بھی گرنا چاہیے تسنیہ کے سیغوں میں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے اب اسی کو ذکر کریں گے پس میں گوئیم پس ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدت کلمہ رہا اعتبار کنند اگر وحدت کلمہ کا اعتبار کریں باید کہ وو ویارا ہم حضف نہ نمائند چاہیے کہ وو اور یاکو بھی حضف نہ کریں لَيَفْعَلُونَ وَلَتَفْعَلِينَ گوئند اور لَيَفْعَلُونَ اور لَتَفْعَلِينَ کہیں وَاگر اسنینیت رہا اعتبار کنند اور اگر دو ہونے کا اعتبار کریں تو علف راہم حضف کنند تو علف کو بھی حضف کریں اسنینیت اسنان کیا مانا دو اور حالت نسبی جری میں اسنینی اور اسی سے مصدر بنانا ہو میں نے آپ کو طریقہ بن دایا تھا کہ مصدر بنانے کا ایک طریقہ کیا کہ جس اسم سے جس صفت وغیرہ سے بھی آپ نے مصدر بنانا ہو اس کے آخر میں یائے مشدد اور گولتا جوڑ دیتے ہیں تو فاعل سے فاعلیت فاعلیت ایک ترجمہ اس کا کیا ہوگا فاعلیت مصدر والا ترجمہ کرو فاعل ہونا فاعل ہونا زارب زاربیت کیا مانا زارب ہونا مضروبیت کیا مانا مضروب ہونا تو یہاں پہ بی سی طرح کیا ہے اسنینیت کیا مانا اسنین کا کیا مانا دو اسنینیت دو ہونا ہاں یہ معنی ہے وہ اگر اسنینیت رہے اعتبار کنند اور اگر دو ہونے کا اعتبار کریں یعنی وحدت کلمہ کا اعتبار نہیں کر رہے بلکہ کیا اعتبار کر رہے کہ یہ دو الگ کلمے ہیں دو کلمے ہیں تو کہتے ہیں اگر اسنینیت رہا اعتبار کنند اگر اگر دو کلموں کے ہونے کا اعتبار کریں باقی 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 آپ نے کیا کہا تھا اے بسرہ والو آپ نے ہمیں کیا جواب دیا تھا کہ علف کیوں نہیں گراتے تسنیہ کے سیغوں سے کیونکہ اس کا التباس لازم آئے گا مفرد کے ساتھ تقریر میں پہلے کر چکا ہوں کہتے ہیں یہ تو ایسی التباس والی بات تو ایسی ہے جسے آپ بچوں کوئی دھوکہ دے سکتے کیونکہ ابھی مثالیں گزریں ترمین ترمین دو سیغے آرہے یا نہیں کونسا واحد مونس حاضر بھی اور جمع مونس حاضر بھی اور یہ التباس کیوں آیا دونوں میں اعلال کی وجہ سے پہلا ترمین واحد مونس حاضر وہ اصل میں کیا تھا ترمین اعلال ہوا تو ترمین بن گیا اور التباس لازم آیا اگر تو پھر التباس بھی نہ ہوتا تو دیکھو اعلال اگرچہ التباس کا باعث بن رہا ہے التباس کا سبب بن رہا ہے لیکن پھر بھی کیا کیا گیا اعلال کیا گیا معلوم ہوا آپ کا یہ کہنا کہ اعلال اس لئے نہیں کر رہے کہ التباس سے بچ جائیں اعلال تو ہر جگہ کرتے ہیں چاہ التباس یہ کیوں نہ لازم آئے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وہ حدیث التباس سخون کہتے ہیں بات کو حدیث کا معنی بھی بات اور یہ عربی لفظ استعمال کر لیا حدیث تو وہ حدیث التباس اور التباس کی جو بات ہے سخون وہ ایسی بات ہے کہ تفلان راب آن فریب تماد تفلان کہتے ہیں بچے کو اور یہ الف نون جو ساتھ ہے یہ جمع کے لئے فارسی میں جمع کی دو صورتیں ہیں ایک آخر میں کیا ملاتے ہیں ہاں کتاب سے کیا بنے گا کتاب ہاں کتابیں اور ایک یہ الف نون عموماً انسانوں وغیرہ حیوانات وغیرہ میں یہ الف نون لاتے ہیں اور بے جان چیزوں کے لئے ہاں تو برحال جمع کے لئے کبھی ہاں لاتے ہیں اور کبھی الف نون ہاں زیادہ تر لاتے ہیں غیر جانداروں کے لئے اور جانداروں کے لئے کیا لاتے ہیں الف نون تو طفل بچے کو کہتے ہیں تو اس کے آخر میں الف نون بڑھا دی جمع بن گئی کہتے ہیں فریب کا معنی ہے دھوکہ دھوکہ وحدیث التباس اور التباس کی جو بات ہے سخون ایست وہ ایسی بات ہے کہ بچوں کو ہی اس کے دری دھوکہ دیا جا سکتا ہے ورنہ التباس تا کجا خواہند گرخت ورنہ التباس سے تا کجا خواہند گرخت کہاں تک بھاگیں گے گرختن کا معنی ہوتا ہے بھاگنا ورنہ التباس سے کہاں تک بھاگیں گے ہزار جا التباس بسبب اعلال گردیدا ہزار جگہ التباس جو ہے وہ اعلال کی وجہ سے ہوا ہے اعلال نہ ہوتا تو التباس نہ ہوتا لیکن اعلال ہوا تو کیا ہو گیا تو ہزار جگہ اعلال کی وجہ سے التباس ہوا ہے مثلا مثال کے طور پر تُدعینا واحد مونس حاضر بسبب اعلال بجمع مونس حاضر ملتبس شدہ واحد مونس حاضر کا سیغہ واحد مونس حاضر بسبب اعلال اعلال کی وجہ سے بجمع مونس حاضر ملتبس شدہ جمع مونس حاضر کے ساتھ اس کا التباس ہو گیا کونسی گردان ہے مجھول گردان ہے دیکھا واحد مونس حاضر بھی تُدعینا اور جمع مونس حاضر بھی تُدعینا اور یہ التباس کیوں ہوا اعلال کی وجہ سے اعلال نہ ہوتا تو التباس بھی نہ ہوتا کیونکہ تُدعینا جو واحد مونس حاضر ہے اصل میں کیا تھا تُدعینا دیکھا اعلال ہوا اور تُدعینا بن گیا اور التباس ہو گیا یہ معنی ہے کہ مثلا تُدعینا واحد مونس حاضر بسبب اعلال بجمع مونس حاضر ملتبس شدہ یہ اعلال کی وجہ سے جمع مونس حاضر کے ساتھ التباس اس کا ہو گیا وَدَرْجَمِعَ عَبْوَابِ ناقص مَقْصُرُ الْعَيْن وَمَفْتُوحُ الْعَيْن وَدَرْجَمِعَ عَبْوَابِ ناقص ناقص کے تمام ابواب میں ناقص کے مقصور الْعَيْن وَمَفْتُوحُ الْعَيْن وہ مزارے جو کیا ہیں مقصور الْعَيْن ہیں یا مفتوح الْعَيْن کیا مجرد اور کیا مزید یہ التباس موجود ہے یہ التباس کیا کہہ رہے ہیں چھ مجرد و چھ مزید کیا مجرد اور کیا مطلب کہنے کا یہ ہے چاہے مجرد کسی ابواب ہوں چاہے مزید کے ابواب ہوں ان میں یہ التباس موجود ہے کس میں ناقص کے مقصور العین مزارے ہو چاہے مفتوح العین مقصور العین کی مثال لے آو کوئی یرمی گردان کیسے ہوگی یرمی یرمیانی یرمون ترمی ترمیانی یرمین ترمی ترمیانی ترمون ترمین آگے ترمیانی ترمین دیکھا دونوں سیغے ترمین آرہے ہیں واحد مونس حاضر بھی اور جمع مونس حاضر بھی تو یہ اعلال کی وجہ سے ہے اسی طرح مفتوح العین کوئی لے آو یخشا یا یرزا لے آو یرزا یرزیانی یرزونا ترزا ترزیانی یرزین ترزا ترزیانی ترزونا ترزین 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 دیکھا دونوں ترزین آرہے ہیں واحد مونس حاضر بھی اور جمع مونس حاضر بھی تو کہتے ہیں وہ در جمع ابواب ناقص مقصور العین و مفتوح العین چھ مجرد و چھ مزیدی التباس موجود ہے اور ناقص کے تمام ابواب جو مقصور العین اور مفتوح العین ہیں چاہے وہ مجرد ہیں چاہے وہ مزید ان میں یہ التباس موجود ہے پس یہ التباس چھرہ مانع اعلال نہ شد پس یہ التباس کیوں مانع اعلال نہ ہوا آپ نے کیا کہا نون سقیلہ میں اعلال کیوں نہیں کیا التباس سے بچنے کے لئے تو وہاں التباس سے بچنے کے لئے اعلال کو کیوں نہیں چھوڑ دیا یہاں تو آپ نے اعلال کو چھوڑ دیا تر کر دیا کیوں یہ نون سقیلہ خفیفہ میں تصنیہ میں اعلال کیوں نہیں کیا التباس سے بچنے کے لئے تو وہاں بھی اعلال کو آپ چھوڑ دیتے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں پس ان التباس چھرہ مانع اعلال نہ شد پس یہ التباس کیوں مانع اعلال نہ ہوا یعنی اعلال سے مانع کیوں نہیں ہوا کہ اعلال نہ کرتے ونہجے کے تصنیہ بواحد مغایرت دارت دال بر تعدد ہم چنی جمع ہم ونہجے کے ہو سکتا ہے کوئی یہ جواب دے ہو سکتا ہے کوئی یہ جواب دے کہ بھئی یہاں پر اعلال اس لئے نہیں کیا گیا کیونکہ ایک ہے لیزری بننا اور دوسرا ہے لیزری باننی اگر لیزری باننی کا علف بھی گرا دیتے تو یہ بھی کس کی طرح ہو جاتا مفرد کی طرف اور مفرد تو وہ ہے جو وحدت پہ دلالت کرتا ہے ایک ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ یہ مفرد کا سیغہ ہے اور تصنیہ جو ہے وہ تعدد پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ افراد ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے تو مفرد وحدت پہ دلالت کرتا ہے اور تصنیہ تعدد پہ دلالت کرتا ہے دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اس لئے التباس سے بچنے کے لئے اعلال نہیں کیا کیونکہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں دونوں میں التباس ہوتا ایک ہے مفرد کا سیغہ ایک ہے تصنیہ کا سیغہ ایک وحدت پہ دلالت کر رہا ہے اور دوسرا تعدد پہ دلالت کر رہا ہے وحدت اور تعدد بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اس لئے ہم نے اعلال نہیں کیا کہ دونوں میں التباس لازم نہ آئے کہتے ہیں اگر آپ یہاں یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اعلال کیوں چھوڑ دیا تاکہ دونوں سیغوں میں التباس نہ آئے کیونکہ ایک سیغہ کس پہ دلالت کر رہا ہے وحدت پہ اور دوسرا تصنیہ والا کس پہ دلالت کر رہا ہے تعدد پر کہتے ہیں یہ جواب بھی آپ نہیں دے سکتے اس لیے کیونکہ یہی جواب پھر وہاں بھی بن جاتا ہے وہاں پھر کیا کریں گے کہاں پر واحد مونس حاضر اور جمع مونس حاضر واحد مونس حاضر کا سیغہ جو ہے وہ وحدت پہ دلالت کر رہا ہے اور جمع مونس حاضر کا سیغہ تعدد پہ جمع پہ دلالت کر رہا جمع میں بھی تعدد ہوتا ہے یا نہیں ایک سے زیادہ افراد ہوتے ہیں تو وہاں بھی تو یہی خرابی لازم آ رہی ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ونہجے کی تصنیہ بواحد مغائرت دائرت اور جس طرح کے تصنیہ جو ہے وہ واحد سے مغائرت رکھتا ہے واحد سے مغائرے دونے ایک دوسرے سے غیر ہیں وحدت الگ چیز اور تعدد الگ چیز تو کہتے ہیں جس طرح تصنیہ واحد کے ساتھ مغائرت رکھتا ہے دال بر تعدد جو کہ تعدد پر دلالت کرنے والا ہے اسی تصنیہ کی تفصیل بیان کر دی کہ دال بر تعدد وہ کیا ہے تعدد پر دلالت کرتا ہے کون تعدد پر دلالت کر رہا ہے واحد یا تصنیہ اسی کی بس تفصیل بیان کر دی پھر ترجمہ دیکھو کہتے ہیں ونہجے کی تصنیہ بواحد مغائرت دارت جس طرح کے تصنیہ واحد سے مغائرت رکھتا ہے دال بر تعدد کے تعدد پر دلالت کرتا ہے کہ وہ تصنیہ تعدد پر دلالت کرتا ہے تو وہ واحد سے غیر ہے ہم چونی جامع ہم اسی طرح جامع بھی ہے اسی طرح جامع بھی وہ بھی تعدد پر دلالت کرتی ہے اور واحد سے غیر ہے جوازِ التباس در یکے وعدمِ جواز در دیگرے تحکمِ محضاست ایک میں تو اعلال ایک میں تو التباس کو جائز قرار دینا اور دوسرے میں التباس کو جائز قرار نہ دینا یہ تو زبردستی ہے بھئی اگر آپ پھر بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری دلیل ماننی پڑے گی کیا ماننی پڑے گی کہ ہم نے تصنیہ میں سے علیف کو کیوں نہیں گرایا کہ مفرد کے ساتھ التباس لازم آتا ہے تو پھر یہی خرابی تو کہاں پر ہے واحد مونس حاضر اور جمع مونس حاضر کے سیغوں میں بھی التباس آ رہا تھا تو وہاں تو آپ نے اعلال کر دیا التباس کو جائز قرار دے دیا کہ ہونے دو التباس اور یہاں التباس نہیں ہونے دے رہے تو ایک میں التباس کو جائز قرار دینا اور دوسرے میں التباس کو جائز قرار نہ دینا یہ تو محضت تحکم ہے تحکم کہتے ہیں بغیر دلیل کے اصرار کرنا کہ میری بات مانو میری بات اشکال سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں یعنی جس کو آسان لحظوں میں کہے زبردستی کرنا آپ نے کیا کہا تصنیہ انہوں نے سقیلہ تصنیہ کے اندر علیف کیوں نہیں گرایا التباس سے بچنے کے لئے کیونکہ التباس جائز نہیں ہے یہاں پر اگر یہاں نہیں جائز تو وہاں کیوں جائز ہے بھئی جواب دیں ہمیں وہاں تو جائز قرار دیتے ہو التباس ہو رہا ہے پھر بھی اعلال کر رہے ہو اور یہاں جائز قرار نہیں دے رہے یہ تو تحکم ہے زبردستی ہے بھئی اگر جائز ہے تو دونوں جگہ جائز ہونا چاہیے اگر نہیں جائز تو دونوں جگہ التباس اگر جائز ہے تو دونوں جگہ التباس ہونے دو اور اگر جائز نہیں ہے تو دونوں جگہ نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ جائز ہے دوسری جگہ جائز نہیں ہے یہ کیسی بات ہے بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے جوازِ التباس در یکے التباس کا جائز ہونا در یکے ایک میں وعدمِ جواز اور اس کا جائز نہ ہونا در دیگرے دوسرے میں تحکمِ محض یہ تو صرف تحکم ہے محض کا معنی صرف یہ تو صرف زبردستی ہی ہے یہ تو کوئی دلیل وغیرہ بات نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی وَبَعْدَ تَنَزُلْ مَيْغُوِيَم آگے کہتے ہیں کہتے ہیں چلیں ہم التباس کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں آپ نے کیا کہا یہ علف کیوں نہیں گرائیا تصنیہ میں التباس سے بچنے کیلئے ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے آپ کہ علف اس لئے نہیں گرائیا کہ علف گراتے تو التباس لازم آتا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ التباس سے بچنے کیلئے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں دو ہی صورتیں ہیں نا التباس سے التباس سے بچنا چاہتے ہیں آپ اس التباس سے بچنے کے لئے اجتماع ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں آپ جو بھی صورت اختیار کر لیں آپ پھنس جائیں گے آپ نکل نہیں سکتے اعتراض سے اگر آپ کہتے ہیں التباس سے بچنے کے لئے اجتماع ساکنین جائز ہے اسی لئے ہم نے تصنیہ کے اندر کیا کیا اجتماعی ساکنین کو برقرار رکھا جواب سن رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی ساکنین التباس سے بچنے کے لئے جائز ہے اسی لئے ہم نے کیا کیا علف کو برقرار رکھا وہاں اجتماعی ساکنین کو برقرار رکھا تو پھر نونے خفیفہ میں بھی تو برقرار رکھو وہاں کیوں گرا دیتے ہو وہاں بھی تو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے آپ نے علف کو تصنیہ کے سیغوں کو جائز قرار نہیں دیا کہ التباس سے بچنے کے لئے اجتماعی ساکنین جائز نہیں ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لئے بھی اجتماعی ساکنین جائز نہیں ہے تو پھر تو نونے خفیفہ جیسے نہیں آیا نونے سقیلہ میں بھی یہ تصنیہ اور جمع کے سیغے آنے ہی نہیں چاہیئے نونے خفیفہ میں تصنیہ کے سیغے آتے ہیں جمع مونس کے سیغے میں ہی نہیں آتے کیوں نہیں آتے اجتماعی ساکنین اگر آئیں گے تو اجتماعی ساکنین کی خرابی لازم آئے گی تو اجتماعی ساکنین سے بچنے کے لیے کہا یہ سیغے ہی نہیں آتے انہوں نے خفیفہ سے تو پھر جب انہوں نے خفیفہ میں نہیں آتے تو انہوں نے سقیلہ میں بھی نہیں آنے چاہیے کیونکہ التباس سے بچنے کے لیے بھی بھئی دو ہی صورتیں ہیں نا آپ کا مقصد کیا ہے التباس سے بچنا التباس سے بچنے کے لیے اجتماعی ساکنین جائز ہوگا یا جائز اگر آپ کہتے ہیں جی التباس سے بچنے کے لئے اجتماعی ساکنین جائز ہے اجتماعی ساکنین کر سکتے ہو لیکن التباس نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے اجتماعی ساکنین بے شک ہو جائے لیکن التباس نہیں ہونا چاہیے ہر صورت میں التباس سے بچنا ہے اجتماعی ساکنین اس کے لئے جائز ہے تو پھر تو انہوں نے خفیفہ میں بھی جائز ہونا چاہیے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لیے بھی اجتماعی ساکنین جائز نہیں جب جائز نہیں جیسے کس میں ہے نونے خفیفہ میں تو نونے سقیلہ میں بھی پھر یہ جائز نہیں ہونا چاہی بات سمجھ میں آگئے آسان لفظوں میں یوں کہہ لو کہ اگر آپ جائز قرار دیتے ہو تو نونے سقیلہ اور خفیفہ دونوں میں جائز قرار دو اور اگر جائز قرار نہیں دیتے تو پھر دونوں میں جائز قرار نہ دو ایک میں جائز قرار دیتے ہو ایک میں جائز قرار نہیں دیتے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل ہے کلام کیا کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہوگا یا جائز نہیں اگر جائز قرار دیں تو بھی آپ پر اعتراض اگر جائز قرار نہ دیں تو بھی آپ پر اگر جائز قرار دیتے ہیں تو پھر نونے خفیفہ میں کیوں نہیں آنے دیتے اور اگر جائز نہیں ہے تو پھر نونس قیلہ میں کیوں لے کر آتے ہو بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے ترجمہ وَبَعْدَتْ تَنَزُّلْ مِنْ گُوْیَمْ تنزل کا معنی ہوتا ہے نیچے اترنا یعنی ہم جو آپ پہ اعتراض کر رہے تھے کس چیز پہ اعتراض تھا آپ نے کہا یہ علف کیوں نہیں گرایا التباس سے بچنے کے لئے ہم نے کہا نہیں یہ جواب دے کر آپ جان نہیں چھوڑا سکتے ہزاروں جگہیں ہیں جہاں پر اعلال کے بعد کیا ہو جاتا ہے التباس لازم آتا ہے لیکن پھر بھی اعلال کیا جاتا ہے ابھی مثالیں گزر گئیں لیکن چلو ہم اس اعتراض کو چھوڑ دیتے ہیں یہ اعتراض نہیں کرتے تو نزل کا معنی ہے نیچے اترانا ایک چیز سے نیچے اترانا ایک اعتراض یعنی چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں وَبَعْدَتْ تَنَزُّلْ مِنْ گُوْیَمْ اور تنزل کے بعد ہم کہتے ہیں یعنی التباس کی اعتراض کو ہم چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ برائے تحاشی از التباس تحاشی یہ باب تفاعل کا مستر ہے تفاعل اور اس کا معنی ہے بچنا ہم کہتے ہیں کہ برائے تحاشی از التباس کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین ناجائز میں گردد یا نا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے کہ برائے تحاشی از التباس اجتماع ساکنین ناجائز میں گردد یا نا کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین ناجائز ہو جاتا ہے یا نہیں برشق اول بائستے کہ نون خفیفہ ہم با علف بے آید برشق اول پہلی صورت میں پہلی صورت میں بائستے چاہیے کہ پہلی صورت التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین کیا ہو جائز ہو جائز ہو تو کہتے ہیں برشق اول پہلی صورت میں بائستے کہ نون خفیفہ ہم با علف بے آید چاہیے کہ نون خفیفہ بھی علف کے ساتھ آئے اگر التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین کیا ہو جائز ہو جائز ہو تو پھر تو نون خفیفہ کو بھی علف کے ساتھ آنا چاہیے آپ نے کیا کہا تھا تصنیہ کے سیغے اور جمع مونس کے سیغے نونِ خفیفہ میں کیوں نہیں آتے کیونکہ اجتماعی ساکنین لازم آتا ہے کیا لازم آتا ہے تو اگر اجتماعی ساکنین جائز ہے تو ان کو تو آنا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی یہ معنی ہے برشقِ اول پہلی صورت میں بائستے چاہیے کہ نونِ خفیفہ ہم با علف بی آیت نونِ خفیفہ بھی علف کے ساتھ آئے وہ برشقِ ثانی بائستے اور دوسری صورت میں چاہیے دوسری شق پر چاہیے کہ نہجے کے نونِ خفیفہ با علف نمِ آیت چاہیے کہ نہجے کے جس طریقے پر کہ نونِ خفیفہ با علف نمِ آیت نونِ خفیفہ علف کے ساتھ نہیں آتا نونِ سقیلہ ہم نمِ آیت نونِ سقیلہ بھی نہ آئے بھائی وئی کہ اگر نونِ سقیلہ ہم نمِ آمد اور اچھا یہ بعضوں نے اجواب دینے کی کوشش کی ہشکال سمجھ میں آگیا کہ اجتماعی ساکن التباس سے بچنے کے لئے اجتماعی ساکنین جائز ہے یا جائز نہیں اگر جائز ہے تو نونِ خفیفہ کو بھی آنا چاہیے اور اگر جائز نہیں ہے تو نونِ سقیلہ کو بھی نہیں آنا چاہیے بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی نونِ خفیفہ تو تسنیہ اور جمع میں نہیں آتا جمع اور جمع مونس اور تسنیہ میں تو نونِ خفیفہ نہیں آتا جمع مونس اور تسنیہ کی صورت میں نونِ خفیفہ نہیں آتا جن صورتوں میں علف ہے ان میں نونِ خفیفہ نہیں آتا اگر اس میں نونِ سقیلہ بھی نہ آئے یہ بعض جواب دے رہے ہیں بسرہ والوں کی درف سے نونِ خفیفہ تو نہیں آرہا اگر نونِ سقیلہ بھی نہیں آئے گا تو پھر تاقید کی کوئی صورت نہیں رہی گی مزارے میں مثلا کسی نے کوئی تاقید والا معنی پیدا کرنا ہے کلام میں زور پیدا کرنا ہے تو تاقید کی کوئی صورت نہیں رہی گی کیونکہ خفیفہ بھی ان سی غمے سے نہیں آ سکتا اور آپ کہیں کہ سقیلہ بھی نہیں آنا چاہیے تو پھر تو تاقید کی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی یہ تیرا سمجھ میں آیا تو جواب دیں گے کہ بھئی یہ تو آپ نے بڑی کمزور بات کر دی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے تاقید کی تو بہت سے صورتیں ہیں بھئی مثلا قسم کلام کے شروع میں کیا لے آؤ قسم لے آؤ تو کلام میں کتنا زور آ جاتا ہے اسی طرح لام بھی کبھی تاقید کیلئے لے آتے ہیں اسی طرح انہ وغیرہ مشبہ بالفعل جو ہے انہ وہ بھی کس لے آتا ہے تاقید کیلئے تو تاقید کی تو بہت سے صورتیں ہیں آپ کا یہ کہنا کہ پھر تاقید کی کوئی صورت نہ رہے گی یہ بڑا ہی کمزور کلام ہے یا بڑا ہی کمزور جواب دے رہے ہیں دیکھیں کتاب پر اور یہ کہ اگر نون سقیلہ بھی نہ آتا اگر نون سقیلہ بھی نہ آتا سبیلِ تاقیدِ برائی تسنیہ باقی نہ میں ماند سبیلِ تاقیدِ تاقید کی کوئی راستہ سبیل کہتے ہیں راستہ تاقید کا کوئی راستہ برائی تسنیہ تسنیہ کے لیے باقی نہ میں ماند باقی نہیں رہتا کلامی اس نہائیت سخیف یہ کلام نہائیت کمزور ہے سخیف کا معنی کمزور پھر سنو ترجمہ اگر یہ کہا جائے کہ نون سقیلہ بھی نہ آتا تو کوئی تاقید کا راستہ تصنیہ کے لیے باقی نہ رہتا یہ کلام نہایت کمزور ہے سبیلِ تاقید منحسر در نون نیست تاقید کا راستہ تاقید کا طریقہ وہ نون میں بند نہیں ہے کہ صرف نون سے تاقید آ سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں آ سکتی ایسا نہیں تو سبیلِ تاقید منحسر در نون نیست تاقید کا راستہ نون میں بند نہیں ہے بطریق دیگر تاقید میں توان کر دوسرے طریقوں سے بھی تاقید کی جا سکتی ہے نبی نی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ افعل تفضیل از لون اور عیب و مزید اور رباعی نمی آئے بھئی ادھر دیکھئے افعل تفضیل صرف کس سے آتا ہے سلاسی مجرد سے آتا ہے یعنی مزید سے نہیں آتا رباعی سے بھی نہیں آتا اسی طرح وہ کلمات جو کس پر دلالت کریں لون اور عیب پر رنگ والا معنی یا کسی عیب والا ان میں معنی ہو ان سے بھی اس میں تفضیل نہیں آتا لیکن کیا اگر اس میں تفضیل والا معنی ادا کرنا ہو پھر آپ نے پڑا تھا اشدو یا اکثرو جیسے الفاظ لائے جاتے ہیں ذہن میں آیا مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید عمر سے زیادہ اکرام کرنے والا ہے اب اکرامہ سے تو اس میں تفضیل نہیں آتا تو میں کہوں گا زیدن اشدو اکراما من عمرین دیکھا اشدو لے آیا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اشدو اکثرو اس جیسے الفاظ کے ذریعے اس میں تفضیل کا معنی ادا کر دیا جاتا ہے کن بابوں میں جن سے اس میں تفضیل نہیں آتا تو یہاں پر بھی اگر نونے تاقید نہیں آتا نونے تاقید نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں کوئی اور کتنے ہی راستے ہیں جن کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں فیل مزارے میں تاقید پیدا کر سکتے ہیں مسلم نے ذکر کر دیا قسم لے آو شروع میں یا انہ لے آو وغیرہ بھئی صورت سمجھ میں آگئی نبینی کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ افعال تفضیل از لون و عیب و مزید و ربعی نمے آیت کہ افعال تفضیل جو ہے از لون رنگ سے و عیب اور عیب سے و مزید اور مزید فی سے و ربعی اور ربعی سے نمے آیت نہیں آتا درانجہ ادائی معنی تفضیل بطریق دیگر میکنن وہاں پر معنی تفضیل کی ادائیگی بطریق دیگر میکنن دوسرے طریقے سے کرتے ہیں بھئی بل جملہ حاصل کلام یہ کہ مصحب کوفیاں کہ حصف و و یا بانون سقیلا بسبب اجتماع سقیلین بے غبارست حاصل یہ کہ کوفا والوں کا مصحب کہ و اور یا کا جو حضف ہے کہ حصف و و یا بانون سقیلا کہ وہ اور یا کو حضف کریں گے کس کے ساتھ نونے سقیلا کے ساتھ بسبب اجتماع سقیلین یہ اجتماع سقیلین کی وجہ سے ہے کہ وہ اور یا کو حضف کرنا نونے سقیلا کے ساتھ یہ اجتماع سقیلین کی وجہ سے ہے بے غبارست کوفا والوں کا یہ مصحب بے غبار ہے یعنی اس پر کوئی اعتراض وغیرہ نہیں ہوتا وہ مذہب بسریاں بہیچ وجہ راست نمے نشیند جبکہ بسرہ والوں کا مذہب بہیچ وجہ کسی بھی طور پر راست نمے نشیند ٹھیک نہیں بیٹھتا راست کا معنی ٹھیک سیدھا نشستن کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا نمے نشیند ٹھیک نہیں بیٹھتا یہ معنی ہے وہ مذہب بسریاں بہیچ وجہ راست نمے نشیند اور بسرہ والوں کا مذہب جو ہے کسی طور پر بھی سیدھا نہیں بیٹھتا درست نہیں رہتا یعنی کبھی ایک اشکال ہوتا ہے کبھی دوسرا اشکال ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی خاتمہ در سیغ مشکلہ یہ کتاب کا خاتمہ آگیا بھئی مشکل سیغوں کے بیان میں یہاں پر مشکل سیغ بیان ہوں گے وہ پوچھیں گے اور پھر آگے ان کا حل بھی بتلائیں گے کہ یہ کونسا سیغہ ہے دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں مناسب معلوم شد یہ بات مناسب معلوم ہوئی کہ در خاتمہ کتاب کے کتاب کے خاتمے میں سیغہ مشکلہ قرآن مجید درج کردہ شاوید قرآن مجید کے مشکل سیغے درج کر دیے جائیں مقصود بی ذات اس لئے کیونکہ مقصود بی ذات علم از تعلم صرف و نحو صرف و نحو کے تعلم سے سیکھنے سے صرف و نحو کا اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کا پتا چلے قرآن مجید کا معنی سمجھ میں آ جائے بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن کا معنی سمجھ میں آئے تو مقصود بی ذات کا ترجمہ آسان لفظوں میں یعنی یوں کہیں صرف و نحو کی ذات سے جو اصل مقصد ہے وہ قرآن کے معانی کا جاننا ہے تو مقصود بی ذات کا آسان ترجمہ کر لیں اصل مقصود مقصود بی ذات از تعلم میں صرف و نحو تعلم کا معنی ہے سیکھنا تعلیم حاصل کرنا از تعلم میں صرف و نحو صرف و نحو کے سیکھنے سے اصل مقصود جو ہے ادراک معانی قرآن مجید قرآن مجید کے معانی کا جاننا ہے ادراک کا معنی جاننا پھر سنو ترجمہ کہتے ہیں مناسب معلوم شود کے در خاتمہ ایک کتاب سیغ مشکل ہے قرآن مجید درج کردہ شاوت مناسب معلوم ہوا کہ کتاب کے خاتمے میں قرآن مجید کے مشکل سیغوں کو درج کیا جائے مقصود بی ذات از تعلم میں صرف و نحو کے صرف و نحو کے تعلیم سے ذات مقصود جو ہے یعنی اصل مقصود جو ہے ادراک معانی قرآن مجید است وہ قرآن مجید کے معانی کا جاننا ہے وَبَيَانِ آن سیغ اور ان سیغوں کو بیان کرنا قرآن مجید کے مشکل سیغوں کو بیان کرنا کہتے ہیں وَبَيَانِ آن سیغ ان سیغوں کو بیان کرنا موجبِ تذکر وَتَعَلُّمِ اَكْسَر قَوَاعِدِ صرف خواہد شود تذکر کا معنی ہے یاد کرنا یاد کرنا اور تعلم کا معنی ہے سیکھنا بھئی جب ان سیغوں کو ہم ذکر کریں گے تو صرف کے اکثر ذاتے سیکھ لیں گے اور ان کو یاد کر لیں گے موجب کا معنی باعث اور سبب وَبَيَانِ آن سیغ اور ان سیغوں کو بیان کرنا موجبِ تذکر وَتَعَلُّمِ اَكْسَر قَوَاعِدِ صرف خواہد شود صرف کے اکثر قائدوں کو سیکھنے اور یاد کرنے کا سبب ہو جائے گا ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے صرف سے میں ترجمہ شروع کروں گا پیچھے کی طرف صرف کے اکثر قائدوں کو سیکھنے کا اور یاد کرنے کا موجب یعنی سبب خواہد شود ہو جائے گا پھر سنو وَبَيَانِ آن سیغ موجبِ تذکر وَتَعَلُّمِ اَكْسَر قَوَاعِدِ صرف خواہد شود اور ان سیغوں کو بیان کرنا صرف کے اکثر قواعد کو سیکھنے اور یاد کرنے کا سبب ہو جائے گا وَقَاعِدَ چُنِنَسْت اور ذابطہ یوں ہے کہ در مقام سوال سیغہ راب رسم خط نمے نویسن کہ سیغے کو رسم خط میں نہیں لکھتے خط کے طریقے پر نہیں بھئے آپ کو بتلائیں گے کہ سیغہ ہم پوچھیں گے اور سیغے سے پہلے سواد کا لفظ لکھیں گے سواد سے کیا بنتا ہے سیغہ سیغہ پھر آگے سیغہ ذکر کریں گے پھر اس کے بیان کریں گے تو بیان کیلئے با لکھیں گے جہاں بھی سیغہ پوچھیں گے سیغے سے پہلے کیا لکھ دیں گے سواد یعنی یہ سیغہ ہے پھر آپ سے اس کے بعد آگے با لکھیں گے اور با کے بعد اس کا بیان ہو جائے گا پورا لفظ سیغہ یا پورا لفظ بیان نہیں لکھیں گے اختصار کیلئے کیونکہ بار بار ایک لفظ کو لکھنا پڑے گا یہ تقریباً چالیس پینٹالیس پچاس کے لگ بھگ سیغے یہ پوچھیں گے بھئی تو بار بار سیغہ لفظ لکھنا یا بیان لکھنا یہ بات لمبی ہو جائے گی تو بس سیغے کے لئے سواد لکھیں گے اور بیان کے لئے با اور یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ ذابطہ یہ ہے کہ میں سیغے کو اصل رسم الخط کے مطابق نہیں لکھوں گا جیسے لکھنا چاہیے بلکہ تلفز کے مطابق لکھوں گا کس کے مطابق تلفز کے مطابق جیسے آگے دیکھو ایک دو سطروں بعد آ رہا ہے فتقون سیغہ مل گیا فتقون اصل میں تو کیا تھا فا کے بعد الف ہے بھئی الف ہے لیکن وہ الف نہیں لکھا تلفز میں الف ہے فتقون تو تلفز میں الف نہیں اسی لکھا بھی نہیں اس لیے کیونکہ اگر الف لکھ دیں گے تو آپ بڑے آرام سے جلدی پہچان لیں گے لیکن جب الف نہیں لکھا صرف تلفز کے مطابق سیغہ کو لکھا اب تالب علم سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ کون سا سیغہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگا تو کہتے ہیں وقاعدہ چنینست اور قاعدہ یوں ہے کہ در مقام سوال سیغہ را برسم خط نمے نویسن بلکہ بوضعی تلفز کہ سوال کے مقام میں سیغہ کو رسم خط کے طریقے پر نہیں لکھیں گے بلکہ بوضعی تلفز بلکہ تلفز کے طریقے پر تا اشکال پیدا کنت تاکہ وہ اشکال پیدا کرے ودرین جا سیغہ کے قابل استفسارست بعد حرف سواد میں نویسم اور یہاں پر وہ سیغہ کے قابل استفسارست جو پوچھنے کے قابل ہے یعنی جو ہم پوچھ رہے ہیں بعد حرف سواد میں نویسم اس کو حرف سواد کے بعد میں لکھوں گا وہ بیان آباد حرف با اور اس کا بیان حرف با کے بعد لکھوں گا جی سواد فتقون جی یہ فتقون کونسا سیغہ ہے جی جامع مذکر کوئی حاضر کہہ رہے ہیں کوئی غائب کہہ رہے ہیں حاضر ہے مخاطب جی حاضر ہوئی مخاطب ہوا نا جی حاضر ہاں اور کون سا فیل ہے عمر ہے عمر ہے تو یہ آخر میں تو نون اعرابی بھی آ رہا ہے عمر کے آخر میں تو نون اعرابی نہیں آتا فتقون جی حامزہ تو چلو ٹھیک ہے اتقو ہے اتقون ہاں یاد رکھو یہ یہ نون اعرابی نہیں ہے یہ نون اعرابی ہے یہ کیا ہے نون اعرابی ہے نون اعرابی ہے فیل کے ساتھ یا متقلم جب جوڑتے ہیں نا یا یا کو تو یا اپنے سے ما قبل کسرا چاہتی ہے مثلا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے میری پٹائی کی اب اگر زارابہ اس نے پٹائی کی کس کی میری یا ساتھ جوڑوں گا تو کیا کہنا پڑے گا زارابی کیونکہ یہاں اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا لیکن زارابی نہیں کہہ سکتا کیونکہ سیغے کی صورت تو آپ نہیں بدل سکتے ہیں ماضی تو کیا ہے مبنی علال فتح تو پھر کیا کریں گے تو پھر اس صورت میں یاد رکھو درمیان میں ایک نون لے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں نونِ وقایہ وقایہ کا معنی ہوتا ہے بچانا بچانا یہ نون کیا کام کرتا ہے اس سیغے کو بچا لیتا ہے کسرا سے اس پر کسرا نہیں آتا تو اس پر کسرا آ جاتا ہے تو اب وہ سیغہ بھی بچ گیا اور یاد کیا چاہتی تھی اپنے سے ما قبل کسرا وہ بھی آگئے کسرا بھی آگیا تو کیا کہیں گے زارابانی سورت سمجھ میں آگئے اور پھر بعض وقات یوں ہوتا ہے کہ یہ جو یا ہے اس کو حضف کر لیتے ہیں اور اس نون کے نیچے کسرا جو ہے وہ اس یا پر دلالت کرتا ہے جیسے یہ سیغہ ہے اصل میں تھا فَتَّقُونِ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں فَتَّقُونِ اِتَّقُوا تم لوگ ڈرونی مجھ سے تم لوگ مجھ سے ڈروا بھئی اور تو پھر یا کو حضف کر دیا گیا عرب کبھی کیا کرتے ہیں یا کو حضف کر لیتے ہیں نون کا کسرا اس پر دلالت کرتا ہے تو کیا بن گیا فَتَّقُونِ پہلے تھا فَتَّقُونِ تو فَا حرف ہے فَا کیا ہے عطف کے لیے بھی آتی ہے اور بھی کئی مقاصد کے لیے آتی ہے اور اِتَّقُوا سیغہ امر حاضر ہے جمعہ مذکر حاضر کا سیغہ ہے امر کا اور نون کیا ہے نونِ وقایا تو اصل میں کیا تھا فَا داخل ہوئی تو اِتَّقُوا شروع سے حمزہ وصل گر گیا تو کیا بن گیا فَتَّقُونِ پھر یہ یا بھی کبھی گرا دیتے ہیں کیونکہ نون کا کسرا اس پر دلالت کرتا ہے تو کیسے پڑھتے ہیں فَتَّقُونِ اور پھر اسی پر جب وقف کرتے ہیں تو اب وہ کسرا بھی گر گیا فَتَّقُون اب طالب علم پریشان ہوتا ہے بھی کہاں سے آ گیا یہاں پر یہ کونسا سیغہ ہے دیکھئے بھئی کتاب پر صاد یعنی سیغہ اول صاد کے اوپر ایک لکھا ہوا ہے یہ غالباً سب پر لکھتے جائیں گے ہاں سیغہ صاد سیغہ اول فَتَّقُونِ بیان بھئی باقی اس کے لئے ہے بیان کے لئے سیغہ جمع مذکر عمر حاضر معروف کہتے ہیں یہ جمع مذکر عمر حاضر معروف کا سیغہ ہے فَتَّقُونِ اَسْلْمَئِوْتَا حمزہ وصلِ اتَّقُو اتَّقُو کا حمزہ وصل جو ہے بَسَبَبِ دَرْ آمدَنِ فَا بِيُفْتَاد یہ فَا کے اندر آنے کی وجہ سے گر گیا وَنُون کے در آخر است نونِ اعرابی نہیں است بلکہ نونِ وِقَایہ است اور وہ نون جو کہ اس کے آخر میں ہے وہ نونِ اعرابی نہیں ہے بلکہ نونِ وِقَایہ ہے کہ میانِ فَیل و یائِ متَقَلِم کہ جو کی کس کے درمیان آتا ہے فیل اور یائِ متَقَلِم کہ میانِ فیل اور یائِ متَقَلِم جو کہ فیل اور یائِ متَقَلِم کے درمیان برائے نگاہ داشتنِ آخرِ فیل از کسرہ میں آیت نگاہ داشتن کا مناتا ہے حفاظت کرنا نگاہ داشتنِ آخرِ فیل فیل کے آخر کو بچانے کے لیے از کسرہ کس سے کسرہ سے میں آیت آتا ہے یہ فیل کے آخر کو کسرہ سے بچانے کے لئے آتا ہے اصل میں یہ فتقونی بودا یہ اصل میں فتقونی تھا یا متقلم را حضف کردہ یا متقلم کو حضف کر کے برکسرہ نون وقایہ اکتفا کردند نون وقایہ کے کسرہ پر اکتفا کر لیا یا کو گرا کر کس پر اکتفا کر لیتے ہیں نون کے کسرہ پر کیا اکثر چنی میکنن کیا اکثر اس طرح کرتے ہیں بعد ازا کسرہ بس باب وقف ساقت شد اس کے بعد کسرہ بھی وقف کی وجہ سے گر گیا ساقت ہو گیا فتقون گشت تو یہ فتقون ہو گیا وئیہ سیغہ ناقص است اور یہ سیغہ ناقص ہے از باب افتعال باب افتعال سے سوال یہ ناقص تو نہیں ہے یہ تو لفیف ہے وقایقی مادہ کیا ہے وقایقی وَوْ قَافْ اَيَّا تو لفیف ہے لفیف مفروق ہے تو پھر انہوں نے اس کو کیا کہا ناقص تو ایک تو جواب یہ کہ یاد رکھو یہ وقا لفیف کہلو اس کو یا یوں کہلو یہ ناقص بھی ہے اور مثال بھی ہے وقا ہے نا فا کی جگہ بھی وو اور لام کی جگہ یا تو یہ ناقص بھی ہے اور مثال بھی ہے بھئی لیکن یہاں ناقص کہا اس کو اس لیے کیونکہ اتقا وَوْ وَوْتُتَا ہو کر تامِ ادغام ہو چکا لہذا اس وقت یہ صرف کیا ہے ناقص ہے ہاں مادہ کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر یہ کیا ہے لفیف ہے بھئی تو کہتے ہیں وہیں صیغہ ناقص یہ ناقص کا صیغہ ہے از باب افتعال باب افتعال سے حسب معمول اس تتقونا آن را ساختان حسب معمول معمول کے مطابق اس کو اس تتقونا تتقونا سے آن را ساختان اس کو بنایا ہے وَتَتَّقُونَ در اصل تتقیون بودا اور تتقونا اصل میں تتقیون تھا تتقیون بروزنے تکتسبونا تتقیون سورة سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں تتقونا در اصل تتقیون بودا تتقونا اصل میں تتقیون تھا زمی بعد ازالہ حرکت ما قبل بما قبل دادا اچھا اس میں اعلال کرو تتقیون پھر کیا کیا یا پر زمی سقیل تھا وہ قاف کو دیں گے لیکن اس سے پہلے قاف کا جو کسرہ ہے اس کو گرا دیں گے قاف کو ساکن کریں گے نا پہلے تتقیون قاف کی نیچے کیا ہے کسرہ اور یا پر زمی سقیل وہ کس کو دیں گے ما قبل کو لیکن ما قبل تو ساکن ہے ہی نہیں تو پہلے اس کی حرکت کو گرا دیں گے تو قاف کی حرکت گرائی اور اس کو یا کا زمی دے دیا اس کے بعد یا کسے بدل گئی واؤ سے کیونکہ ما قبل زمی آ گیا پھر دو واؤ جمع ہوئے اجتماع ساکنین آیا تو ایک واؤ کو گرا دیا تو کیا بن گیا تتقون یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَتَتَّقُونَ دَرْ أَسَلْ تَتَّقِيُونَ بُودَ کہ تتتقون اصل میں تتتقیون تھا زمی آ بعد ازالہ حرکت ما قبل یا کا جو زمی ہے بعد ازالہ حرکت ما قبل ما قبل کی حرکت کو زائل کرنے کے بعد ختم کرنے کے بعد بما قبل دادا وہ یا کا زمی ما قبل کی حرکت کو گرانے کے بعد وہ یا کا زمی بما قبل دادا کس کو دے دیا ما قبل کو دے دیا یا را واؤ کر دا اور پھر یا کو واؤ کر دیا کس کی وجہ سے ما قبل زمی کی وجہ سے با اجتماع ساکنین بیانداختن اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس واؤ کو گرا دیا تتقون شتو تتقون ہو گیا سیغہ دوم بھئی فرہبون فرہبون جی یہ کون سا سیغہ ہے یہ بھی اسی طرح ہے بھئی بلکل اسی طرح ہے فا حرف الگ ہے اور اس کی وجہ سے وہ حمزہ وصل گر گیا ہے اور آخر میں کیا ہے نون عرابی نہیں ہے بلکہ نون وقایا ہے بھئی بیان مثل فتقون یہ بھی فتقون کی طرح ہے جزئین کے صحیح علاوہ اس کے کہ یہ صحیح ہے وہ تو ناقص تھا اور یہ صحیح ہے از فتحہ افتحو کس سے بابے فتحہ افتحو سے چلیے بس کریں بس بھئی اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں افادہ نون سقیلہ کی بحث میں عبارت مل گئی افادہ نون سقیلہ کی بحث میں جو جمع مذکر غائب و حاضر کا واؤ اور مؤنس حاضر کی یا حضف ہوتی ہے بسریین کہتے ہیں کہ اس کا سبب اجتماع ساکنین ہے اور کوفیین کہتے ہیں کہ اجتماع سقیلین اور علف اسی لئے ساقیت نہیں ہوتا کہ وہ سقیل نہیں اور بسریین تسنیہ میں علف حضف نہ ہونے کی یہ توجیح کرتے ہیں کہ اگر حضف کر دیتے تو واحد اور تسنیہ باہم ملتبس ہو جاتے جناب استاذ ان المرحوم اس میں بھی مذہب کوفیین کو ترجیح دیتے تھے اور بسریین پر کوفیین کی جانب سے اعتراض فرماتے تھے کہ اگر یہ اجتماع ساکنین سبب حضف ہے تو چاہیے تھا مواقع علف میں نہیں آتا نون سقیلہ بھی نہ آیا کرتا اور تحقیق اس مقام کی یہ ہے کہ ایسا اجتماع ساکنین جس میں ساکن اول مدہ اور ساکن دو مشدد ہو اگر ایک کلمہ میں ہو تو جائز ہے اور مدہ کو حضف نہیں کیا جاتا جیسے اور اس کو اجتماع ساکنین علی حدی ہی کہتے ہیں اور اگر دو کلمہ میں ہو تو اول یعنی مدہ کو حضف کر دیتے ہیں جیسے نون سقیلہ حقیقت میں مزارے سے علیہدہ کلمہ ہے مگر شدت امتزاج کے باعث دونوں بمنزلہ کلمہ واحدہ کے ہو گئے ہیں لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اگر وحدت کلمہ کا اعتبار کریں تو چاہیے کہ وو اور یا کو بھی حضفنہ کیا جائے لَيَفْعَلُونَا وَلَتَفْعَلِينَا کہا جائے اور اگر اثنے نیت کا اعتبار کریں تو علف کو بھی حضف کیا جائے اور التباس کی توجیح ایسی بات ہے جس سے بچوں ہی کو فریب دیا جا سکتا ہے ورنہ التباسے کہاں تک گریز کریں گے ہزار جگہ التباس تعلیل کی وجہ سے ہوا ہے مَسَلًا تُدْعَيْنَا وَاحِدْ مُؤَنَّسْ حَاظِرِ تعلیل کے باعث جمع مُؤَنَّسْ حَاظِر سے ملتبس ہو گئی اور ناقص مقصور العین مفتح العین کے تمام ابواب میں خواہ مجرد ہو یا مزید خواہ مجرد ہو یا مزید یہ التباس موجود ہے تو یہ التباس کیوں مانع اعلال نہیں ہوا اور جس طرح تصنیہ واحد سے مغایرت رکھتا ہے اور تعدد پر دال ہے ایسے ہی جمع بھی ہے لہٰذا ایک میں التباس کا جواز اور دوسرے میں عادم جواز نیری دھاندلی ہے اور بعد التنزل ہم پوچھتے ہیں کہ التباس سے بچنے کے لیے اجتماع ساکنین جائز ہو جاتا ہے یا نہیں شق اول پر چاہیے کہ نون خفیفہ بھی علف کے ساتھ آئے اور شق ثانی پر جس طرح نون خفیفہ علف کے ساتھ نہیں آتا نون سقیلہ بھی نہ آئے اور یہ کہنا کہ اگر نون سقیلہ بھی نہ آتا تو تصنیہ کے لیے تاقید کا کوئی طریقہ باقی نہ رہتا نہایت ہی لچر بات ہے یعنی بڑی ہی کمزور بات ہے تاقید کا طریقہ نون ہی میں منحصر نہیں دوسرے طریقے سے بھی تاقید کی جا سکتی ہے تم نہیں دیکھتے کہ افعال التفضیل لون و عیب اور مزید اور عبائی سے نہیں آتا وہاں معنی تفضیل دوسرے طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں بل جملہ کوفیین کا یہ مذہب کہ وہ اور یا بانون سقیلہ اجتماع سقیلین کے باعث حضف ہوتے ہیں بے غبار ہے اور بصریین کا مذہب کسی طرح ٹھیک نہیں بیٹھتا خاتمہ در سیغ مشکلہ مناسب معلوم ہوا کہ خاتمہ کتاب میں قرآن مجید کے مشکل سیغ درج کر دیے جائیں کیونکہ مقصود بزاد صرف و نحو سیکھنے سے معانی قرآن مجید کا ادراک ہے اور ان سیغوں کا بیان اکثر قوائد صرف کے تذکر و تعلم کا موجب بھی ہوگا موجب یعنی باعث ہوگا سبب ہوگا اور طریقہ یہ ہے کہ مقام سوال میں کہ مقام سوال میں سیغہ کو رسم الخط کے مطابق نہیں لکھتے بلکہ تلفز کی حیعت پر لکھتے ہیں تاکہ اشکال ظاہر ہو اور سیغہ قابل استفسار ہے وہ ہم یہاں حرف سعاد کے بعد لکھیں گے اور اس کا بیان حرف با کے بعد سیغہ اول فتقون بیان سیغہ جمع مذکر عمر حاضر معروف فتقونی ہے اتقو کا حمزہ وصل فا داخل ہونے کی وجہ سے گر گیا اور آخر میں جو نون ہے نونِ عرابی نہیں ہے بلکہ نونِ وقایہ ہے جو آخرِ فیل کو کسرہ سے بچانے کیلئے فیل اور یعے متقلم کے درمیان آتا ہے دراصل فتقونی تھا یعے متقلم حضف کر کے نونِ وقایہ کے کسرہ پر اکتفا کر لیا گیا کہ اکثر ایسا کر لیتے ہیں بعد ازاں کسرہ بھی بسبب ایک وقف کے ساقت ہو گیا فتقون ہوا اور یہ باب افتعال سے سیغہ ناقص ہے جو حسب معمول تتقونہ سے بنا ہے اور تتقونہ دراصل تتقیونہ تھا یاکہ زمہ ما قبل کی حرکت زائل کر کے زائل کر کے یعنی ختم کر کے یاکہ زمہ ما قبل کی حرکت زائل کر کے ما قبل کو دیا اور یاکہ وو بنا کر اجتماع ساکنین کے باعث گرا دیا تتقونہ ہوا سیغہ دوم فرہبونہ بیان فتقونی کے مثل ہے سوائے اس کے کہ صحیح ہے فتح افتحو سے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام